سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضو نفسه و زینطارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقدتا من لسانی یفکر خو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طیبا و عملم متقبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ مریم مکی صورت ہے چھ رکواد اور نائنٹی ایٹ آیات پر مشتمل یہ مکی صورت انیسویں نمبر پر آنے والی صورت ہے اور نزولی اعتبار سے فورٹی ایٹھ فورٹھ نمبر پر اس کو بتایا گیا ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں سورہ مریم حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس کا نام اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت زمانہ ہجرت خبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی کوئی آپ اگر یہ سمجھیں کہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت اس کے پسے منظر میں واقعہ حجرت خبشہ کا واقعہ کچھ یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیاں دعوت دین کا آغاز کیا تو پہلے تو ہلکی بھلکی سا انکار کا طریقہ اور پھر اس کے بعد مزاق شروع ہوا لیکن جب یہ دین پہننے لگا اور گھروں کے اندر لوگ اسلام قبول کرنے لگے تو پھر مخالفت کے بعد کیا ہے مار پیٹ اور عزیت کے سلسلے کا آغاز ہوا اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو ان کے اسلام ان کے دین اور ایمان کی حفاظت اور اسلام کے حکمات پر چلنے کی کی سخولت کیلئے یہ مشورہ دیا کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم مدینہ مکہ کے ساتھ عرب کے بلکل قریب ایک ریاست حبشہ کی ریاست کہ تم حبشہ کی طرف حجرت کر جاؤ اور آپ نے وجہ یہ بتائی کہ وہاں کا عیسائی حکمران ایک عادل حکمران عادل حکمران ہے نجاشی اور اب مجھے امید ہے کہ وہ وہاں تمہیں امن کے ساتھ رہنے دے گا جہاں کے حکمران جس بستی سرزمین کے عادل ہوں اس بستی اس سرزمین پر امن ہی قائم ہوا کرتا ہے اللہ ہمیں ہماری بستی کا امن لوٹا دے ہمیں عادل حکمران عطا فرما دے اور اللہ عادلوں کی پہچان اس قوم کو بھی عطا فرما دے نجاشی کے اس قوم میں حجرت مسلمانوں نے کی اور پہلی حجرت جو خبشہ میں ہوتی ہے اس میں یارہ مرد اور جار ہوتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے داماند حضرت عثمان اور ان کی زوجہ محترمہ اور آپ کا فرمایا جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں یعنی پہلے ازواج میں یا بیوی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی اور اس کے بعد پھر ایک اگلا گروپ جاتا ہے جس میں تراسی مرد اور یارہ عورتے ان حجرت کرنے والوں کے لیڈر اور ان کا سربراہ اور رہنما بنیادی طور پر حضرت جعفر بن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی یہ خاص طور پر پہلی کے بعد خاص طور پہ دوسری حجرت کے بعد مکہ کی بستی کے اندر کوئی آئی کورام سمجھ گیا کیونکہ کوئی گھر مکہ کا ایسا نہ بچا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد حجرت کر گیا کسی کی بیٹی چلی گئی تو کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا دامان تو کوئی نہ کوئی رشتہ ہر گھر کے اندر سے جو ہے وہ چلا گیا اور اس پر اب یہ مشرقین مکہ بہت ہی کچھ گھبراز سے گئے کہ اس معاملے کو روکنے کا طریقہ کیا کیا جا مشرقین مکہ اور ان کے سرداد جو ہیں وہ جمع ہوئے سر جوڑا یہ فیصلہ کیا گیا کہ حبشہ کے جو حکمران یا نجاشی ایک تو اس کی طرف بڑے قیمتی سے توفے جو ہیں وہ بھیجے جائیں اس کو رشوت دینے کے طور پر اس کو برائیب کرنے اور اپنے معاملے اور موقف کی طرف رازی کرنے کے لیے اور عمر ابن الاز کو اس حوالے سے بھیجا گیا اور دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک وفت بھیجا جائے گا تاکہ ان کو مائل کیا جائے مشرقین کا یہ وفت وہ توفے لے کر نجاشی کے دربار میں حاصر ہوا اور انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا کہ اے حاکم آپ کے آپ کی ریاست میں ہمارے کچھ لونڈے ہمارے کچھ باغی لونڈے جو ہیں وہ بھاگ کر آ گئے ہیں یہ اپنے آبائی دین سے مرتد ہو گئے ہیں ہمارے آبائی دین کے اندر بگاڑ اور فساد کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے دین کے باغی اور سرکشوں کو ہمارے حوالے کر دیں اور ویسے بھی آپ کو تجویز یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی ان کو اپنی بستی میں رکھا تو یہ آپ کے دین کے اندر بھی ٹیڑ اور آپ کے دین کے اندر بھی مطلب ان کے اوپر ٹیررس کا الزام لگا کے ان کو واپس مانگنے کی کوشش کی نجاشی عادل حکمران تھا اس نے کہا کہ میں ایسے نہیں مانوں گا یہاں تک کہ میں دونوں پارٹیز اور دونوں فریقین کی رائے تمہاری رائے میں نے معلوم کر لی اور عدل کا تقاظہ بھی یہ میں ان لوگوں کو بلا کے ان کی رائے اور ان کے مارے میں تحقیق نہ کروں اور یہی عدل کا تقاظہ نجاشی نے ان کو بلایا اور پھر ان میں سے کہا کہ تمہارا سردار تمہارا رہنما کون ہے حضرت جعفر بن ابو طالب سے انہوں نے اس نے سوال کیا کہ تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا دین کیا ہے اور تمہاری سوچ اور تمہارے معاملات کیا ہیں تو اس پر حضرت جعفر بن ابو طالب نے ایک بہت جامعے کیونکہ بہت زبردست مقرر تھے اور بڑی فراست اور بڑی فسخت تھی ان کے انہوں نے نجاشی کے دروان میں کھڑا ہو کر کھڑے ہو کر ایک بہت ہی فسی اور بڑی بلاغت کے ساتھ ایک خطبہ دیا جس میں انہوں نے پہلے اپنی نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حالات کا تعرف کروایا کہ ہم کیسے فہاشی اور یعنی بدکاری کرتے تھے ہم اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اپنے بھائیوں کے خون کے پیاسے تھے ہم شراب پیتے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے یعنی مکہ کا جو پہلا جحلیت کا دور تھا اس کی نشان دہی اور اس کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت جعفر بن ابو طالب نے فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے ہم پر احسان کر دیا اور ہم میں ایک نبی پھیج دیا اور وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ہمیں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی اور ان کی پوجا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کیسے سارے جو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا خاصہ جو ہے وہ بڑے ہی ایک فسیح انداز میں پہنچایا نجاشی نے سنا اور ان کو اجازت دے دی گئی حب شابے رہنے کی مشکین ہے مکہ کو تو یہ ایک بات بالکل ایک آنکھ نہیں بھائی انتقام میں جلتے وگلے دن پھر نجاشی کے دربار میں آزر ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا آپ نے ان کو اجازت تو دے دی لیکن ہمارا مشورہ یہ کہ ذرا ان کو بلا کے پھر سے ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ کے نبی اور آپ کے نبی کی والدہ کے بارے میں ان کے دین کا کیا تصور اور رائے پھر سے بلائی گئی مسلمانوں کی وہ مہاجروں کی جماعت بلائی گئی اور جب یہ سوال کیا گیا تو مسلمان کچھ دیر پریشان ضرور ہوئے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات عیسائیوں کے اصل اقائد کے بلکل خلاف لیکن سچوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سچائی ہی کو بے بانگے دخن پکارا جائے حضرت جعفر بن ابو طالب نے کچھ صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور اس نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے سورہ مریم کی یہ آیات وہ ابتدائی آیات جو اس عقیدے کو واضح کریں جو اسلام میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے یہ آیات کی تلاوت کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی یہ آیات سنتا جارہا تھا اس کی آنکھی اور اس کا سر جھکا تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ساتھ میں سپارے کے بلکل شروع میں ہم نے یہ آیات پڑی دی ازاز سمیو جب وہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اللہ پر ایمان لے آئیں اللہ فقتبنا معشاہدین ہمارا نام بھی گواہوں میں لکھ دے تو یہ اس کا رویہ کہ وہ رو رہا تھا اور وہ آیات سن رہا تھا جب آیات کا سلسلہ تکمیل تک پہنچا تو دربار کے اندر ایک شور اور ایک ہانگامہ اس سارے کے سارے جو ان کے پادری اور ان کے دین کے علماء تھے انہوں نے تو اس پر شور اور بحث تقرار لیکن نجاشی نے ایک تنکہ اٹھایا اور نجاشی نے کہا کہ خدا کی قسم اس صاحب نے مریم نہ اس سے کچھ زیادہ اور نہ اس سے کچھ کم تھے جو انہوں نے اپنی آیات میں بتایا گویا اجازت پھر دے دی گئی اور حق کو قبول کر لیا نجاشی نے اللہ سبحانہ تعالی نے اس قبول حق کی تعریف فرما دی ساتھویں سپارے کے پہلے رکو کے اندر قیامت تک کے لیے نجاشی کے قبول اسلام کا اعتراف اللہ نے قرآن میں رکھا نجاشی اسلام قبول کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ اس کے قبول اسلام کی بنیاد پر عدا فرمایا تھا تو لہذا اس پسپنزر سے پڑھئے گا کہ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت حضرت جعفر بن ابو طالب نے پڑھی تھی اپنی حجرت خبشہ میں نجاشی کے دربار میں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سورت سورہ مریم سورہ القحف کے بعد آنے والی سورت ہے اور اگر ہم حجرت کرنے والے حبشہ کے مہاجرین کا رویہ دیکھیں تو ان کا رویہ بھی بالکل اصحاب قاف کا رویہ ہے یہ لوگ بھی اپنے ایمان اپنے دین اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر کے اپنی تمام دنیاوی محبتوں کو نچھاور کر کے کس چیز میں نکل گئے تھے اپنے ایمان کی فکر اپنے ایمان کی حفاظت اپنے دین اپنے اسلام کی حفاظت کی فکر میں فکر آخرت میں نکلے تھے اور اپنی ساری دنیا کی محبتوں کو فکر آخرت پر قربان کر دیا تھا اور حجرت خبشا میں انہوں نے وہی پیمانے جو اصحاب قحف کے تھے ان کو پھر سے تازہ اور ان کو دہرہ دیا تو اس حوالے سے بھی سورہ مریم اور سورہ القحف کے درمیان ایک زبردست رب اور تسلسل جو ہے بیان کا موجود بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یعین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ ذکریہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر کی جبکہ اس نے اپنے رب کو کیسے پکارا مجھے یہ آواز سے نہیں چھپکے چھپکے پکارا یہ کونسی رحمت ہے دعا کی قبولیت کی رحمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ دعا اللہ کا ہی کے نام ہے اور دعا کی قبولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے یہ دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کب مانگی تھی جب وہ قفالت کر رہے تھے اور وہ سرپرستی کر رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کی اور اس سرپرستی کے دوران جب اتنی جونجوان عبادت گزار نیک سوالے بچی اور اس پر اللہ کے وہ انعامات اور وہ رسق وہ پھل جو جنت کے میوہوں میں سے ان کے لئے اتارے جاتے تھے ان کی سوالحیت اور رب کی رحمت اور رب کی رضا کا پیمانہ دیکھنے کے بعد امید سے اللہ سے اپنے لئے بھی اس بڑھاپے میں دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی یہ اسی رحمت کا تذکرہ ہے اللہ جس کی دعا قبول کرتا ہے وہ رحمت الہی ہے اللہ ہم رحمت کا ارجو فلتقلنی الانفسی من طرفتعین واسلخ لی شعنی قلہ لا الہ الا انتا اللہ ہمیں بھی دعاوں کی قبولیت کے آداب سکھا سلی کے سکھا اور اللہ جو جائز خواہشارت اور دعائیں ہماری ہمارے حق میں بہتر ہے رحمت الہی سے ان کو ہمارے حق میں قبول فرما دعا کی قبولیت کیوں کچھ آداب بھی ملیں گے ایک تو دعا کی قبولیت منہ نے دعا کیسے کی تھی چپکے چپکے اور زہاری سے پکارا اس نے عرض کیا اے پروردگار میری ہڈیاں تک کھل گئی ہیں سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے اے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا اور مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانچ ہے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر جو میرا بھی وارث ہو اور عالی یاکوب کی میراز بھی پائیں اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیتا انسان بنا رحمت اس دعا کی قبولیت کی کیسے ہوئی وہیں جواب دیا گیا ہے زکریہ ہم تجھے ایک بیٹے لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں جس کا نام یحک یا خوکہ ہم نے اس کا اسلام کا کوئی آدمی سے پہلے پیدا نہیں کیا یہ ہے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کہ حضرت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی تھی ہنالکہ دعا زکریہ جہاں حضرت مریم کی وہ معاملہ دیکھا تھا انعاماتِ الہی اور رحمتِ الہی کا تو رحمتِ الہی سے مایوس ہوئے بغیر وہیں دعا کی تھی اور اللہ کی رحمت کیسے شاملے حال ہوئی تھی کہ دعا وہیں پر اسی جگہ پر وہیں پر اسی جگہ پر صرف قبول نہیں ہوئی تھی اس کی قبولیت کی خبر بھی دی گئی تھی اور خبر کے ساتھ ولادت اولاد کی ولادت نہیں بیٹے کی ولادت اور بیٹے کی صفات اور بیٹے کا نام تک تجویز کر دیا گیا تھا اس شان سے قبول ہوئی تھی یہ دعا دعا کی قبولیت کے کون سے نسکے یہاں سے پتا چل رہے ہیں کہ یہ دعا کیوں قبول ہوئی تھی ایک تو یہ نبی کی دعا ہے ایک تو یہ نبی کی دعا ہے اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے معدد گزار بندے کی دعا ہے دوسرے آداب کچھ دیکھئے کہ دعا کیسے کی گئی تھی چھپکے چھپکے رازی کے ساتھ کی گئی تھی اس دعا کے اندر انہوں نے اپنا حالت زار اپنی حالت اپنے دکھ اپنی تکلیف کی کوشش کو بیان کیا غفلت سے نہیں کر رہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے غفل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہوش سے کر رہے ہیں اپنے حالات اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ دعا اس لئے قبول ہوئی تھی کہ اس میں عدم توقل نہیں تھا توقل سے کی تھی وَلَمَّا قُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَعَةِ اللہ تو اسے مانگ کے تمہیں کبھی نامراد ہوا ہی یہ تھا وہ دعا کی قبولیت کا نسخہ کہ یقین بڑا تھا وسوخ بڑا تھا اور اعتماد بڑا تھا کہ میں مانگوں گا تو اللہ نامراد نہیں چھوڑے گا دعا کے اندر آجزی بھی تھی انکساری بھی تھی عطب بیتا سائشتگی بھی تھی ساتگی بھی تھی ستے سادے کلیر کٹ دو ٹوک الفاظ ہیں اور دعا کس کے لئے خیر کی دعا ہے بھلائی کی دعا ہے خدایت کی دعا ہے ظلم زیادتی کی دعا نہیں ہے اور پھر ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لئے ہے اور پھر اپنی اولاد کی سوالخیت کی دعا ہے ایسی دعایں جو خیر اور آفیت کے کام ہدایت اور برکت کے کاموں کی دعا ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے عرص کیا پھروردگار بھلا میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا جبکہ میری بیوی بھانج اور میں پورا ہو کے سوک چکا ہوں ایمان کا حالت ہمیشہ جیسی تو نہیں رہتی جوان ملے ایسا ہی ہوگا تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میری لئے ذرا سے بات ہے آخر اس سے پہلے میں تجھ پیدا کر چکا ہوں نا کہ جب تو کوئی بھی چیز نہیں تھا ذکریہ نے فرمایا پھر میری لئے کوئی نشانی مقرر فرماتے یہ ہم سب پڑھ چکے ہیں فرمایا تیرے لئے نشانی یہ کہ تو پہم تین دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا یہ دو خوالوں سے تھا یا تو تو کر سکے گا ہی نہیں یعنی زبابندی ہوگی بول نہیں سکیں گے یہ نشانی ہوگی حمل کے ٹھہرنے اور اولاد کی خوشکبری کی اور جب بات کر نہیں سکیں گے تو کیا کیجئے گا ذکر میں پھر بھی کمی نہ کیجئے گا پھر بھی اشاروں سے خود بھی ذکر دل میں کریں اور قوم کو کہیے گا کہ اشاروں سے کہ نعمت اور خوشخبری کے ملتے وقت حمل کی اولاد کے حمل کے ٹھہرتے وقت قوم کو بھی کہیے گا کہ وہ کیا کریں وہ تسبیح کریں اور اللہ کی ہم تو سنا کریں اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں آپ تین دن کے خاموشی کے روزے رکھیں اور اللہ کی تسبیر حمد و سنا کریں نعمت خوشخبری کامیابی ترقی اور انامات اللہی کے ملتے وقت رویہ اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور یہ وہی طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا نعمت کے ملنے پر ایک طریقہ سورہ نصر میں جب فتح ملے تو کیا کیجئے اور سورہ قوسر میں نعمتوں کی قسرت ملنے پر ویا نماز پڑھیں قربانی دیں تسبیح کریں اور استغفار کریں یہی کام قربانی دیں روزہ رکھیں اور اللہ کا ذکر اور حمد و سنا اور پاکی اور بڑھائی بیان کریں اے یاہیہ کتابِ الٰہی کو مضبوط تھام لو ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت سے نواز اور اپنی طرف سے نرمدلی اور پاکیز کی عطا کی وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا اللہ کے ہاں نرمدل پرہیزگار پاکیزہ لوگوں کی ایک لازمی صرف کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے حق شناس ہوتے ہیں اللہ ہمیں خود ایسی اولاد بننے اور اللہ ہماری اولادوں کو تو ایسا بنا دے اللہ والدین کے لیے فرما بردار ان کی آنکھوں کی تھنڈک اللہ ان کے لیے صدقہ جاریا ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بنا دے سلام اس روز پر جبکہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے اگر آپ دیکھیں تو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ دونوں میں آپس میں خالہ ذات ہیں حضرت مریم کی خالہ کے بیٹے ہیں حضرت یحیہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں حضرت یحیہ اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یحیہ جو ہیں علیہ السلام ان کی ولادت حضرت عیسیٰ سے چھے مہینے قبل ہوئی گویا ان دونوں میں جنریشن کا فرق تو ہے لیکن ولادت میں صرف چھے ماہ کا فرق حضرت یحیہ کا نام تجویز کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا سب سے پہلے یہ نام حضرت یحیہ علیہ السلام ہی کا رکھا گیا اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے اللہ نے صفات تو ان کی بتا دی روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کو نبوت سے نوازا گیا تھا تقریباً تیس سے بتیس سال کی عمر میں اور شرق اردن ٹرانس جارڈن کے علاقے کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ شرق اور الحاد بہت زیادہ تھا توحید کا عقیدہ مٹتا نظر آتا تھا اور شرق کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے خیائی فہاشی اریانی کا شدید دور دورہ رائج تھا حضرت یحیہ اپنے معاشرے کے صرف شرق ہی کی نہیں اس معاشرے کی بے خیائی فہاشی اریانی پر بھی زد لگاتے تھے اس کے خلاف بات کرتے تھے اور یہ ہی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا تقاضہ تھا اور جب وہ معاشرے کے بے خیائی کے خلاف بات کرتے تھے تو جو معاشرے کا فرخش اور بے خیائی تپکا تھا یہ بات ان پر ناگوار گزرتی تھی ہوا بھی ایسا ہی یہی ناگواری ان کی حلاقت اور ان کی شہادت کا ذریعہ بھی بنی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کسی قوم نے کسی رسول کو قتل نہیں کیا لیکن قوموں نے یقتلون النبیین بغیری حق حضرت یحیہ انہی میں سے ایک ہیں قوم کے اندر بے حیائی فہاشی اس قدر پھیلی تھی کہ قوم کا حاکم بھی فہش اور بدکار تھا ایک معاشوقہ جو ناشتی اور گاتی تھی بادشاہ کی سالگرہ کا دن آیا اس نے خوب ناچ کیا خوب شراب پلایا بادشاہ نے اس محفل جو اس کی سالگرہ پر اس رقاصہ نے برپا کی تھی اس سے خوش ہو کر اپنی معاشوقہ سے پوچھا کہ مانگ تو کیا مانگتی ہے وہ معاشوقہ اور یہ فہش طبقہ پہلے ہی حضرت یحیہ علیہ السلام ان کی تعلیمات چونکہ ان کے کاروبار پر اس کی زد پڑتی تھی ان کے روئیوں پر اس کی زد پڑتی تھی وہ بیزار تھے موقع غنیمت جانا بادشاہ حاکم وقت سے فرمائش کیا کی اس رقاصہ نے کہ میں تو چاہتی یہ ہوں کہ حضرت یحیہ کا سر کلم کر کے تھال میں میرے سامنے پیش کیا جائیں حضرت یحیہ کو اس وقت حاکم وقت نے پہلے ہی زندہ قید خانے میں قید کر رکھا تھا حکم دیا اور آنن فانن وہ سر اس رقاصہ معاشوقہ کو پیش کر دیا گیا یہی تھا یقتلون النبیین بغیر حق تو یہ پوری کی بونا واقعہ حضرت یحیہ علیہ السلام کی دانسدان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کے شر کی جانب گوشنشین ہو گئی تھی والدہ نے مانگی تھی منت حمنا بنت فاخوز یہ امرات امران آل امران کی ایک خاتون انہوں نے منت مانگی تھی نظر مانی تھی کہ اپنا پیدا ہونے والا اس حمل کا بچہ اللہ کے لیے نظر کروں گی بیٹی پیدا ہوئی بیٹے کے بجائے لیکن بیٹی کو بھی راہے لیلہ اپنی نظر کی تکمیل کے لیے وقفیان نام رکھ دیا تھا مان مریم مطلب کیا ہے عبادت گزار خدمت گزار اللہ کی اور اللہ کے بندوں اور دین کی وقف کر دی گئی تھی بیت المقدس میں ایک کنارے اور ایک کونے میں شرکی کونے کی طرف یہ رہ گئی تھی وہیں دین سیکھتی تھی پڑھتی تھی سمجھتی تھی فہم اور ساتھ ہی عبادات کا زور شرکی کونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور یہ بیت المقدس کا وہی کونہ ہے جس کو قبلہ مانتے تھے عیسائی حضرت مریم علیہ السلام چونکہ اس کونے میں بیٹھی تھی بیت المقدس کا مغربی کونہ جہاں پر ان کا تابوت سکینہ یہود کا دفن کیا گیا تھا اس مغربی کونے کو اپنا قبلہ مانتے تھے یہود مانتے دونوں بیت المقدس ہی کو اپنا قبلہ تھا لیکن اس کے مختلف کونوں کو یہ اپنے قبلے کے اندر بھی انہوں نے تفریق کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا یہ شرکی کونے میں گوشہ نشین ہو گئی اور کیا کیا حضرت مریم نے چونکہ باقی کے سارے حقل سلمانی اور بیت المقدس کے جو مجاور جو خادم تھے وہ سب مر تھے اور کوئی خاتون نہیں تھی لیکن کیا کیا انہوں نے وہی جو آیات حجاب کا حکم ہم نے پیچھے پڑا یہ اللہ کی چنی ہوئی نیک برگزیدہ عبادت گزار دین کے لیے وقف کی جانے والی اس دین جس کا نام بنیادی طور پر اسلام ہی تھا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا حضرت مریم علیہ السلام نے بھی وَسْأَلْهُنَّ مِنْ وَرَعِ حِجَاب کے خکم کی تصدیح تھی اور انہوں نے بھی اپنے اپنے اردگرد ایک حجاب ایک آڑ ایک رکاوٹ ایک بیریئر بنا دیا تھا باقی کے مرد ان سے اس حجاب کے پیچھے سے بات کرتے تھے یاد رکھئے گا حجاب کا خکم اور حجاب کا تصور صرف شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اس سے پچھلی شریعتوں میں بھی واضح طور پر موجود حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور پچھلے سارے عدیان چونکہ دین اسلام ہی تھے تمام عدیان میں حجاب کا تصور واضح طور پر موجود ہے سطر کا تصور حضرت آدم علیہ السلام سے موجود ہے اور یہی تصور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ سلام جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی شریعت کے اندر بھی یہ حجاب کا تصور نصر آتا ہے عیسائیوں کے اس حجاب کے تصور اور ان کے دین کے اس حجاب کے تصور کے حوالے سے مجھے وہ واقعہ یاد آرہے آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی کے اندر حجاب کو بین کرنے کا لاؤ بنایا گیا اٹلی کے اندر حجاب کو بین کرنے کا لاؤ جب بنایا گیا تو ڈیفرنٹ جو منسٹر اور ممبرز آف دو پارلیمنٹ تھے ان سے سائن کروایا گیا تو ایک کرسچن ممبر آف دو پارلیمنٹ منسٹر بھی اس کو جب کہا گیا کہ تم سائن کر دو یہ بین ہجاب کے لاؤ پر تو اس کرسچن منسٹر نے کیا کہا تھا how do you expect me to sign at this when I see the holy Mary wearing a ہجاب یعنی ان کی اپنی حضرت مریم اگر ہجاب پہن کے نظر آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے تم کیسے کہا سکتے ہو کہ میں جس دین کا پیروکار ہوں میری اپنے نبی کی والدہ اگر ہجاب میں نظر آتی ہیں تو تم مجھے بین ہجاب کے اس لاؤ پر سائن کرنے اور دستخط کرنے پر کیسے مجبور کر سکتے ہو تو لہذا ہجاب صرف ہماری شریعت کا نہیں ہر شریعت کا ہر نبی کی دین کی تعلیمات کا حصہ رہا ہے اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنے روح یعنی حضرت جبریل امین کو بھیجا ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہوا یاد رکھئے گا فرشتے چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں وہ ایک نفیس مخلوق ہیں اور وہ اپنی شکل بدل کر انسانی شکل میں آپ ہی سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی حضرت جبریل امین وہ جو بہت لمبی سی حدیث ہے حدیث جبریل اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے ایک انسان کی شکل میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے احسان کیا ہے وہ جو سوال کیے کہتے ہیں وہ حدیث جبریل میں حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے اور صرف فرشتے انسانی شکل ہی میں نہیں فرشتے انسانوں کے ساتھ ہم کلام بھی کر سکتے ہیں حضرت جبریل اور حضرت لوت علیہ السلام کے سامنے بھی فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ہاروت اور ماروت جو جادو سکھانے کے لیے آئے تھے وہ بھی انسانی شکل ہی میں آئے تھے مریم علیہ السلام یک یک بول اٹھیں اگر تو کوئی خدا ترس متقی انسان ہے تو میں تو تُس سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں پناہ ہمیشہ ہر فتنے سے اللہ ہی کی مانگنی ہے اس نے کہا میں تو تیرے رب کا پرستاد نہ ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیسہ لڑکا دوں مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا یہ جواز ہے یہ گواہی ہے جملہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے ہوئی میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا جب مجھے کسی بشر نے چھوہ بھی نہیں اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں فرشتے نے کہا عیسیٰ یوکہ تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کیلئے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ہو کر رہنا ہے حضرت جبریل امین نے حکم خداوندی اذن خداوندی قلمت اللہ بتایا اور جب حکم خداوندی رضائے الہی خضرت مریم علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی اذن ہے یہ اللہ کی مرضی ہے کہ یہ حمل ہوگا اس کے بعد ایک نیک چنی جانے والی ایک سوال کامل خاتون کا رویہ دیکھیں مریم اس بچے کو بچے کا حمل بچے کا حمل رہ گیا اور وہ حمل کو لیے ایک دور مقام پر چلی گئی کونسا مقام ہے جی بہت اللہم بہت اللہم یہ وہ جگہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پہ جب آپ براک پہ سوار تھے تو آپ کو جو وہ تین ٹکانیں دکھائے گئے تھے سب سے پہلے آپ کو مدینہ کہ آپ یہاں حجرت کر کے آئیں گے پھر آپ کو تور سینہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالی ہم کلام ہوئے اور پھر بیت اللہم حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ یہ دکھائی گئی بہرحال ایک دور جگہ پہ چلی گئی کیوں کیونکہ ظاہر ہے ابتدائی حمل میں تو نہیں حمل کے بعد جب حمل کہ کچھ اگلی سٹیجز کے اندر جب وہ حمل ظاہر ہوا یا حمل کے وضع ہونے کی سٹیج کا معاملہ آیا تو اس وقت حضرت مریم اس حمل کو لیے اس حمل کے ظاہر ہو جانے کے مرحلے اور اس کے وضع ہونے کے مرحلے سے اپنی بستی اور بیت المسکدس کے اس شرکی کونے کو چھوڑ کر بیت اللہم میں منتقل ہو گئی کیا ہے یہ رویہ ذرا سوچیں تو سئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا رویہ ان کی حالت اور ان کے سارے معاملات کو انیلائز کیجئے حضرت مریم کی اس معاشرے میں سوسائٹی میں اپنی برادری میں اپنے محول میں تعرف کتنی معزز تھی کتنی معزز تھی کتنی مقبول تھی کتنی عزت تھی کتنا عدب تھا کتنا اعترام تھا اور کیا شرک تھی اور کیا عبادت اور کیا طہارت اور پاکیزگی کے چرچے تھے اس خاتون کے کہ مجاور جو ہیں وہ بیت المقدس کے ان کی کفالت کے پیچھے اپنی قلمیں اور اپنی قرآندازی کا طریقہ اختیار کرتے تھے یہ وہ شورت اور یہ وہ پاک دامنی اور نیکی کے عبادت گزاری کے چرچے اور اب اس پہ زد پڑھینے لگی تھی کیسی زبرتست بدنامی زلط رسوائی بیزتی اور کتنے بڑے بڑے الزام لگنے کا امکان تھا شورت اور ناموری اور عزت گویا بالکل خاک میں مل جانے کا معاملہ تھا لیکن اتنی بڑی آزمائش میں قیفیت کیا ہے وہی مومنوں کی قیفیت وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَلَائِمْ ہر حال میں سمعنا وعتوانا ہر حال میں اللہ کے حکم پر راضی برزار رہ کے اللہ کے احقامات کی اطاعت کرنا یہ حضرت مریم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مرخلہ تھا اس حمل کو لیے رہنا اور اس حمل کو لے کر آگے چلنا اور پھر اپنی بستی کو چھوڑ کے باہر نکل جانا ان کے لیے بہت بڑا مرلہ لیکن اللہ کی چونی بھی بندیاں اللہ کی اطاعت گزار بندیاں ایسے کیا کرتی ہیں اس طریقے اور اس شان سے کیا کرتی ہیں اطاعت تو پھر کامل خواتین بن جاتی مکمل کیوں ہوئی تھی آپ دیکھیں رویہ کی اتنی بڑی آزمائش میں جب ایت اللہ ہم کی طرف منتقل ہوتی ہیں نہ کوئی شکوا ہے نہ کوئی شکایت ہے نہ رونا ہے نہ دھونا ہے نہ بے سبری ہے نہ اللہ کے ساتھ نہ اوزماللہ کسی خفگی کا معاملہ ہے نہ کسی قسم کی توقل میں کمی ہے اور اطاعت اطاعت ایسے زبردست کوئی نافرمانی کا کوئی کوئی معاملہ نظر نہیں آتا کتنی راضی برزائیں کتنی سابرہ کتنی شاکرہ کتنی اللہ کی اوپر توقل کرنے والی آپ دیکھیں کہ نافرمانی کا کوئی دور تک شائبہ نظر نہیں آرہا اپنے حمل کو ضائع کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا نہیں نا آج کیسے کھاتے پیتے گھرانوں کی خوادی لوگ کیا کہیں گے کیا بنے گا یہ عمر یہ گھرانا پہلے چار آگے دو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے قانا خط انکبیرہ کا ارتکاب کر لیا جاتا ہے جہاں پہ نہ کوئی بدنامی بلکہ اس اولاد نے اپنا رسک بھی لے کر آنا اپنی خیر و برکت لے کے آنی اور بہترین نعمتوں سے اس ماں باپ کو نوازنا ہے لیکن اتنی نہ شکری اتنی نہ فرمانی اتنی بے سبری اور یہ دیکھیں یہ قاتون ایک صبر کا پہاڑ ایک شکر کا نمونہ ایک اطاعت کا پیمانہ اور نافرمانی تو وہ ہے کہ قریب سے بھٹک ہی نہیں رہے ایک دور مقام پہ چلی جاتی ہیں اور پھر زجگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دی اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ ہوتا یہ مت سمجھئے کہ یہ لوگ ہیومن بینگز نہیں تھے غم ان کو بھی آتا تھا دکھ بھی ہے غم بھی ہے پریشانی بھی اور کتنی شدید غم ہے کہ کہتی ہیں کاش میں تو مری گئی ہوتی ٹینشن ہے پریشانی ہے گھبراخت ہے اس آزمائش کا احساس بھی ہے اور جذبات کے اوپر وہ احساس موجود ہے آساب کے اوپر وہ تناؤ بھی موجود ہے لیکن ساری چیزوں کے باوجود اطاعت نہیں چھوڑی جاری فرما برداری نہیں چھوڑی جاری نافرمانی نہیں کی جاری اور اللہ کے حکم پر راضی برعضہ رہنے کا طریقہ اور رب پر توقل کرنے کا طریقہ جب کوئی ایسے اللہ کی فرما برداری کرتا ہے ایسے اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ایسے سبر سے اس کی اطاعت پر جم کے رب پر توقل کرتا ہے تو رب ایسوں کو زائع نہیں کرتا کتنی پریشان ہے کہ میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا کیا خیال اس وقت دکھ آیا نہیں ہوگا ایک تو بدنامی کا اتنا بڑا انسام اتنا بڑا بدنما کلنگ کا ٹیکا ماتھے پر لگنے اتنے بڑے گناہ کا دھبا دامن پر لگنے کا امکان پوری نسل اپنی برادری کے بیزتی کا امکان اور اوپر سے تنہا پہلا حمل ہے پہلے حمل کا وضائق حمل کا مرلہ ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ دوست ہے نہ سخیلی ہے نہ شوخر ہے نہ کوئی ساس ہے نہ کوئی نند ہے اپنے آپ کو رکھے تو صحیح اس حالت میں بھرے ہوئے گھرانوں کے ساتھ جانے والی خواتین آج ادھر گرتی ہیں ادھر گرتی ہیں پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھا کے ہنگامہ فساد اٹھا لیتی ہیں سبر دیکھیں کتنا ہے شکر دیکھیں کتنا ہے توقل اور عطاق کتنی زبردست ہے جب ایسی ہو سبر اور ایسا ہو شکر اور ایسی ہو عطا اور ایسی ہو نافرمانی کے تصور سے بج جانے کا طریقہ اللہ کی مدد آئیہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا اور اس وقت کھجور ہی ان کے لیے بہترین خوراک تھی کھجور ہی ان کے لیے بہترین خوراک تھی کھجور نہ اس وقت کوئی پکانے کے ضرورت پکی پکائی ساب ستری شگر کا طاقت کا انرجی کا قوت کا بہترین ذریعہ تھی آج ہسپتالوں میں پیشنٹس آتے ہیں وضائیں خمل سے پہلے ان کو شگری کی تو ڈرپ لگائی جاتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بہترین شگر کا بندوبست کر دیا کھجوریں کھا اور کھجوروں کا اعتمام کر دی یہ طاقت توانائی قوت حرارت بلڈ شگر ڈرپ ہونے سے بچاتی اور صرف یہ نہیں بہترین وائٹمنز اس کے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاقید ہے کہ وضائیں خمل سے پہلے حاملہ خواتین کے لئے تاقید ہے کہ روز صبح جو خاتون سات اجوہ کھجور خالی پیٹ کھائے گی اس کے لئے وضائیں خمل ڈیلیوری کا مرحلہ آسان ہو جائے گا دیکھیں اللہ نے کہاں پہنچا دیا اور ویسے بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیغامات کے اندر کوئی اتضاد نہیں کیونکہ سورس ایک ہے اور خجور کا تذکرہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ دفعہ قرآن میں آیا تقریباً بیس دفعہ کہتے ہیں مفسرین قرآن میں قجور کا تذکرہ آیا اور حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تحقید آتی ہے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ جس گھر میں خجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے جس گھر میں خجور نہیں وہ گھر بھوکا ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رات کا کھانا ضرور کھاؤ رات کا میل سکپ کرنا پسندیدہ نہیں اور یہ مارا بہت ہی میڈیکل سٹیپ ہے ذرا ارلی کھایا جاتا ہے لیٹ نائٹ نہیں کھایا جاتا لیکن رات کا کھانا ضرور کھاؤ چاہے خجور ہی کھاؤ اتنا زبردست میڈیکل نسخہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بہترین شگر کے ذریعے خجور کے پاس بھیج دیا اور پھر کیا کیا بڑی پریشان ہے کہہ رہی ہے کاش میں مر گئی ہوتی ہے اللہ نے سکینے کا ذریعہ فرشتے نے پائیں تیسے پکارا لا تحزنی غم نہ کر تیرے رب نے تیرے نیچے ایک جشمہ جاری کر دیا دوسری چیز اس حمل میں اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شگر کی فرکٹوز کی ڈیکسٹروز کی ڈرپیں لگاتے ہیں اللہ نے پانی کا وندوبست بھی کر دیا پینا بھی ضروری طہارت اور پاکی کے لیے بھی ضروری کتنی چیزوں کے لیے یہ پانی ضروری ہوگا اللہ سبحانہ تعالی تنہائی کا حساس نہیں ہونے دیا اللہ نے ساری وہ چیزیں وہ ماں و بینوں بیٹیوں نے کیا خدمت کرنی تھی اللہ نے خدمت کے لیے سکون اور راحت کے لیے سکینہ دینے کے لیے کیا فرشتے بھی دیا وہی ہیں اللہزین قول رب من اللہ سم استقامو یہی تو ہوتی ہے استقامت اور کیا ہوتی ہے استقامت اللہ تیری طرف سے جو حالت جو تکلیف جو غم جو پریشانی جو سیچویشن تو میری زندگی میں برپا کرتے ہیں میں راضی برزا ہوں یہی تو ہے استقام اللہزین قول رب من اللہ سم استقامو تتنزلو علیہم الملائکہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو وابشرو بالجنہ ان کو سکینہ دیتے ہیں خوف نہ کر غم نہ کر تو اکیلی رہ گئی ہے تو ٹینس نہ ہو تو اپسٹ نہ ہو اللہ نے فرشتہ بھیجا اللہ نے سکینہ دیا اللہ نے سکون دیا ادھر کھجوریں دی ادھر پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور طریقہ بھی بتا دیا تو ذرا اس طرح کو ہلا تیری اوپر ترو تازہ کھجوریں ٹپک پڑے گی اللہ کی رحمتیں ایسے ہی آتی ہیں بس تو کھا پانی بھی پی اور آنکھیں ٹھنڈی کر ایک تو اس چشمے کے پانی کے ساتھ اور دوسرا کس کے ساتھ یہ جو تجھے بیٹا صالح ملے گا یہ بیٹا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا پھر ساتھ ہی اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایک اور طریقہ بھی بتا دیا اس حالت کی اس سیچویشن کو ٹیکل کرنے کا اگر کوئی تجھے آدمی نظر آئے نا تو اسے کہہ دے نا میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اس لیے میں آج کسی سے نہیں بولوں گی بڑا رحمان ہے میرا رب ایسے سابرہ خاتون کے لیے اللہ نے خجوریں دی اللہ نے پانی دی اللہ نے سکینہ دیا اور پھر ان حالات کو نبٹنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کونسی تجویز ان کو کہا کہ خاموشی چپ کا روزہ رکھیں پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی شریعت میں چپ کے روزے کا تصور تھا اور یہ چپ کا روزہ کس حوالے سے کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں انہیں پتے کہ حضرت مریم کے ساتھ اب کیا معاملہ ہونے والا ہے اب مستقبل میں کتنا الزام کتنے تعمت ایک اپوزیشن ایک مخالفت کا پہاڑ اٹھے گا اب یہیں پہ بتایا جا رہا ہے آگے کا لائے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا اگر کوئی انسان نظر آئے گا تو باتوں کے چکر میں مت پڑھنا کیونکہ حضرت مریم کی سیچویشن اور پوزیشن اس وقت یہ تھی وہ جو کہتی جو بتاتی جو کہتی جو سناتی وہ اپنی برات کر نہیں سکتی اس وقت اپنی پوزیشن وہ کلیر کر نہیں سکتی تھی وہ اتنی اٹل حقیقت اس اولاد کی کو وہ کیا کہہ کے ریفیوٹ کر دیتی وہ کیسے کر کے ریفیوز کر دیتی اللہ نے کہا باتی نہ کرنا خاموش رہنا خاموشی کا اتنا خوبصورت درس اللہ سبحانہ تعالی نے دیا اور پھر حضرت مریم نے اس درس کو مان بھی لیا اور اللہ نے پھر کیسے کامیاب کر کے انعام بھی دیا میں اسے بھی یاد رکھئے گا میں آپ کو پہلی بھی شاید کہہ چکے ہوں کہ خواتین کے لیے ان کی کامیابی کے دو بہت بڑے خطیار ایک ان کا صبر اور ایک ان کی خاموشی اگر آج ہماری بچیاں ان دو زیورات سے ان دو گہنوں سے آراستہ ہو جائیں تو زندگی میں بڑی کامیاب ہو جائیں گی ایک صبر اور دوسرا خاموشی خاموشی تو میں نے آپ کو لڑائی جھگڑے اور غصے کو پینے کیلئے بھی ایک تجویز دی تھی لیکن خاموشی بہت سے مسائل اور بہت سے عابتوں اور بہت سے تکلیفوں اور مسائل کا حل کر دیتی ہے آپ دیکھیں کہ بس اوقات شاید ہم بھی زندگی میں کبھی ایسے میس میں اور کیسی ایسے سیچویشن میں پھنس جاتے ہیں کہ اس وقت ہم بول کے اس سیچویشن کو کلیر نہیں کر سکتے آتی ہے نا بس اوقات ایسے ایسے الزام ایسے لڑائی ایسا جھگڑا ایسی سیچویشن ہمارے اردگیت بس اوقات کریئٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی لئے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ایسی حالات کے اندر خاموشی بہترین حل ہے اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی رستے نکال دیتا ہے سخت دلوں کے دل نرم کر دیتا ہے اللہ کوئی نہ کوئی لوجک اور کوئی نہ اس وقت بولنا بکار ہے تو خاموشی خواتین کے لئے ایک بہت خوبصورت نسخہ اور صبر اس کے لئے بہترین زیور ہے پھر وہ اس بچے کوئی لئے اپنی قوم کی طرف آئیں وہی تھا جس سے وہ پہلے ڈر رہی تھی لوگ کہنے لگے ایم مریم یہ تو تُو نے بہت بڑا باپ گر ڈالائے حارون کی بہن تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا تیری ماں تو کوئی بدکار عورت مطلب پوری کی پوری نسل گویا چھان دی گئی مریم نے اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا تھا چپ رہنا بولنا نہ مریم زبان کھولنا نہ مریم ایسی ہوتی ہے تات اور جب ایسی ہوتی ہے تات تو پھر ایسے آتی اللہ کی مدد یاد رکھئے گا حضرت مریم علیہ السلام نے جب خاموشی اختیار کی تو اللہ نے کیا 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 اس خاموشی نے وہ تجویز جو رب نے حضرت مریم کو دیتی اس تجویز پر عمل کرنے والی کوئی نقصان ہوا تھا کوئی پرابلم ہوئی تھی کوئی مسئلہ آیا تھا ارے فائدے کیا اللہ کی مدد ایسے شاملے خال ہوئی لوگوں نے کہا بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا ہمیں سے کہا بات کریں جو کہہوارے میں پڑا ہے بچہ بول اٹھا اللہ کی اطاعت کر کے دیکھیں اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ میرے اور آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ کی اطاعت گزاروں کا معاون پھر رب ہوتا ہے اور اللہ کے نافرمانوں کا دشمن بھی رب ہوتا ہے جو نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہوگا جو فرما برداری کے زیور سے عراستہ ہوگا وہ ہی بامرات ہوگا مجھے دیکھیں کہ یہ کتنی ڈیفکل سیچویشن ہے اس سیچویشن میں ایک خاتون کے اوپر الزامات کی وہ چھاڑ اس کے اوپر بد کرداری اس کے اوپر بد فیلی زناقاری کا الزام اور اس خاتون بکا چاہ رہا ہے تو چپ کر کیا دل کرتے ہیں میرے پہ الزام لگ رہے ہیں اور میں چپ کر ہوں وہی حضرت موسیٰ والی بات میرے پیچھے فیرون کا لشکر اور میں یہاں پہ اسہ ماروں میں بھاگوں کیوں نہ میں کوئی کشتی کیوں نہ ڈھونڈوں نہیں اللہ نے کہا اسہ مار مجھے بتائیں اسہ مار کے ناکام ہوئے تھے اسہ مارا تھا تو اللہ کی رحمت کیسے آگئی تھی ایسے ہی آتی عطاعت کرنے والوں کے لیے مدد اس وقت خاموش رہنا پریکٹیکلی مسائل کا حل لگ نہیں رہا تھا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں الزامات کی بوچھاڑ کسی حوالے سے بھی ہو رہی ہے چپ چپ رہنا اس وقت حل لگتے دل کرتا ہے کہ میں بولوں اور میں کلیریفائی کروں آپ کو پلے سے باندھ لیجئے کہ ہمیں ہمارے زندگی کے جس کنڈیشن جس حالت جس معاملے میں قرآن و حدیث سے جو رہنمائی ملے اگر ہمیں وہ ظاہرتاً اپنے مسائل کا حل نہ بھی لگ رہی ہو اور ہمیں لگ رہا ہو یہ نہیں اس کے برخلاف دوسرا میری سیچویشن اور میرے مسئلے کا حل ہے آنکھیں بند کر کے اللہ کے اور حدیث کے اس طریقے کو مان لینے والے کبھی ناکام نہیں کسی بھی difficult situation کسی بھی مسئلے کسی بھی زندگی کے فیصلے میں اگر آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ رجوع کریں اور آپ کو لگے کہ یہ میرے مسئلے کا حل کیسے یہ تو الٹا میری تکلیف بڑھا دے گا بس اوقات یہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کا فیصلہ قرآن اور حدیث کی رائے ہمیں بس اوقات لگتی گئی یہ میرے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا I need to do something else اللہ کے احکامات کے مقابلے میں خود زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا سمیعنا و عطوانا چاہے وہ فیصلہ چاہے وہ طریقہ مجھے کتنا کتنا impossible اس وقت کتنا unpractical اس وقت کتنا نامزو بللہ illogical لگ رہا ہوگا اس فیصلے کو عطاعت کرنے کے بعد جس ذات کی مدد آنی ہے جس ذات کی رضا ملی ہے اس نے میری ساری گتھیاں سلجھانی ہے عطاعت کی وہ بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بہا برکت کیا ہے جہاں میں رہوں نماز زکاة کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں اور اپنی والدہ کا حق عطا کرنے والا بنایا یہ پھر حضرت یاہیہ کے لئے کیا کہا گیا تھا والدین کا حق شناس کیونکہ والد والدہ دونوں ہیں والدہ کا حق شناس کیونکہ صرف والدہ ہے مجھے جببار اور شکی نہیں بنایا سلام ہے جبکہ میں پیدا ہوں اور سلام ہے جبکہ میں مروں اور سلام ہے جبکہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور یہ ہے ان کے بارے میں وہ حقیقت جس میں لوگ شک کر رہے ہیں اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے وہ پاک ہے ذات اور جس بات کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا بس وہ ہو جا اور کامیاب کون ہے جو اس کے ہو جا کے فیصلے پر راضی برزا صابر شاکر توقل کر کے اطاعت کرنے والا بن جا اللہ ہمیں ایسی اطاعت اور توقل کی توفیق اطاف فرمان اس علیہ السلام نے کہا اللہ انہیں قفر کیا ان کے لئے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے تو اس روز ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھ رہی ہوں گی مگر آج کے ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں ان سے اس حالس میں جب کہ یہ لوگ آفل ہیں اور ایمان نہیں لارے ہیں انہیں اس دن سے ڈھراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پشتاوے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو گا آخر کار ہم نے ہم نے ہی زمین اور اس ساری چیزوں کی وراث کی وراث پانی ہیں اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو بے شک وہ راست باز انسان اور نبی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت بتائی جاری ہے کہ وہ کیا تھے اور یہ آپ لگتار دیکھیں گے کچھ انبیاء کا تذکرہ سچا ہے وہ رب اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس صادق الامین ہے سچائی اللہ اللہ کے نبیوں اللہ کے حبیب کی سنت ہے اللہ ہمیں سنت پر عامل ہونے کی توفیق کتاب فرما انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اسے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہے ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آگیا جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راب بتاؤں گا ابا جان اب شیطان کی بندگی نہ کریں شیطان تو رحمان کا ناف فرمان مجھے ڈر رہ گئی آپ رحمان کی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں شیطان کے ساتھی بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ جب توحید کی نعمت ملی شرک کی حقیقت کی پہچان ہوئی تو سب سے پہلی دعوت اور دائرہ کار وَأَنزِر عشیر وَأَقْرَبِين اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتے داروں کو اس برے انجام سے متنبک نبیوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا دین کی دعوت دینے والوں کا بھی یہ طریقہ رہا لیکن یاد رکھئے کہ اگر گھر کے افراد عشیر وَأَقْرَبِين اس دعوت پر پکار نہ اس دعوت کی پکار پر لبیق نہ کریں اور اس کی اطاعت نہ کریں تو خود اللہ کی نافرمانی پر نہیں جم جانا سب سے پہلے جب دین کا علم پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور اپنے قرابت داروں کو پہنچائیں لیکن آپ تمام انبیاء کا طریقہ دیکھتے ہیں اصلاح نہیں ہوئی اگر میں باہر نکلی تو لوگ کہیں گے اس کی اولادیں اس کا شوہر اس کا گھر تو ٹھیک نہیں یہ باہر والوں کو کیا بتاتی ہے یاد رکھئے کہاں دین جب پہنچ جاتا ہے تو اس کی اشارت سب سے پہلے اپنے دائرہ کار کو کی جاتی ہے پورے خلوص اخلاص کوشش اور محنت کے ساتھ لیکن اگر وہاں پہ رنگ نہ چڑے تو وہ دائی اپنے رنگ کو نہیں بدلا کرتا ان کے پھیکے رنگ کی وجہ سے اور وہ دائی اپنی دعوت کو مزید پھیلانے سے بھی نہیں رک جاتا محض اس وجہ سے کہ انگلیاں اٹھیں گی کہ اس نے ابھی اپنے گھر کی دعوت اور تشکیل کی یہ باہر والوں کو کیا بتاتی ہے یہ نبیوں کا طریقہ نیرا بہران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی اور یہ انبیاء کا طریقہ اور دائرہ کار بھی دعوت کا یہ یہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ والد مشرک ہیں اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مشرک والد کے ساتھ بھی رویہ کیا ہے عدب بھی ہے احترام بھی ہے اخلاق بھی ہے نہ بد اخلاقی نہ بد کلامی نہ بد تمیز نہ کسی قسم کی کوئی ضائعات تھی کتنے عدب احترام کتنی شائستگی اور کتنے خسن اخلاس کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ دعوت دیش جاری ہے والدین مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا حضرت اسمہ بنت بکر کی وہ مشرک والدہ جب حلوہ لے کر آئی تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی کیا میں ان کو اپنے گھر بٹھاؤ آپ نے کہا تیری ماں ہے اس کو اپنے بستر پر بٹھا اور اس کا حلوہ بھی قبول کر میرا دین تو مشرکوں کے ساتھ اس نے سلوک اور اخلاق کی دعوت دیتا سکھات ہے والدین کے ساتھ بد طریقہ کیا ہے بیٹے کو اللہ نے اتنا دین اتنا بڑا اولو العظم نبی چراغ تل اندھیرہ رہا کیوں اتنا بڑا چراغ دین کا علم کا نور خدایت کا گھر میں وہ روشن ہوا لیکن توحید کا اتنا بڑا عالم بردار یقص مسلم خنیف بیٹا گھر میں پیدا ہو گیا لیکن ایمان سے محروم کیوں رہا زد کا رویہ دھٹائی ہے اور تکبر اس کو اپنے باپ ہونے کا تکبر ہو گیا تھا اس کو اپنے زد اور انا کا معاملہ آگے آگے تھا اب ایسے بھی میں آپ کو ایک دنیاوی زندگی کا عمومی سا حصول بتاؤ علم جہاں سے بھی ملے نا اس پر زد اور تکبر نہ کیا کریں علم اگر برحق آ رہا ہے بس اوقات ہمارے بچے ہماری اگلی نسل علم میں فن میں ہنر میں ہو سکتا ہے پشتی نسل اور والدین سے آگے نکل جائے بس اوقات شاگرد اپنے استاد سے آگے نکل جاتے ہیں اگر شاگرد استاد سے آگے نکل جائیں اولاد والدین سے آگے نکل جائے یا آگلی نسل پشتی نسل سے زیادہ آج بھی آپ دیکھیں بہت سے معاملات میں جنریشن ہم سے بہت آگے اپنی کمپیوٹر ورسیٹالیٹی میں اپنی آئی ٹی کے معاملات بہت دنیا میں ہم سے بہت زیادہ سکیل ہیں تو پچھلی نسل کو یا والدین کو یا استاد وں ہونا ایک اچھے طالب علم کا طریقہ نہیں ہے فن ہنر اپنے سے نیچے کسی عمر سے کم والے مالی لحاظ سے کسی کم والے علمی لحاظ سے کسی کم والے سے کوئی ایک خوبصورت سا نسخہ ملے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ علم کی چاہت کے ساتھ اس لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں محبت کا پیمانہ بدل گیا محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت کے لئے چھوڑ رہے ہیں ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکار تے ہیں میں تو اپنے رب ہی کو پکار ہوں گا جو توقل سے رب کو پکار تے ہیں پھر جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودہ نے غیر اللہ سے جدا ہو گیا کیا ہے طریقہ کیونکہ انعام بہت بڑا مل رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا طریقہ توحید پر جمنا اور شرق سے بیزار ہونا یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جب توحید پر جم گئے تھے توحید کے لئے سب کچھ قربان کر گئے تھے اور شرق سے بیزار ہو گئے تھے تو اللہ نے کیا دیا نا کام کیا نہیں عساق یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دے دی ہر ایک کو نبی بنا دیا ان کو اپنی رحمت سے نواز دیا اور ان کو سچی نام وری دی یہ توحید پر جمنے سب کچھ اس پر لوٹانے اور شرق سے بیزار ہونے کا نام ذکر کرو اس کتاب موسی علیہ السلام کا ویچیدہ شخص تھا اور رسول اور نبی ہم نے اس کو تور کی دانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب دیا اور وہ اپنی مہربانی سے اس کے بھائی حارون کو اس کھان مددگار بنا کر بھیجا اس قتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو وہ وادے کا سچا تھا اور رسول اور نبی وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زقاعت کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں ایک چیز بہت واضح طور پر نظر آتی ہے نماز کا طریقہ گھر بنا رہے تھے ارینہ مناسکانہ عبادت کے طریقے سکھا دے اولاد کو یہاں لاکر اس وادی غیر زی زرہ میں آباد کر رہے تھے تیرے نمازی بن جائیں پھر پلٹتے دعا کیا کر رہے تھے پھر اس کے بعد تعمیر کے وقت بھی اللہ سے اپنے اور اولادوں کی عبادت کے طریقے سیکھنے کی دعائیں کر رہے تھے موت کے وقت بھی ان کی فکر کیا تھی میرے بعد اب کس کی عبادت کرو گے یہ فکر کا پیمانہ اس گھرانے کے اندر نظر آتا ہے جو خلیل اللہ تھے جن کو امامتوں سے نوازا گیا تھا اور حضرت ابراہیم کے بعد اولاد کا حضرت اسماعیل زبی اللہ بھی اپنے اپنے گھر والوں کو کس چیز کا حکم دے رہے اپنے گھر والوں کے اندر اپنے گھر کے محول کے اندر اپنے گھر کی تاقید اور اپنے گھر کے عمر کے معاملات میں نماز کی تاقید کرنا ایک لازم عمل ہے ایک لازم عمل بنا لیجئے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو سب کو اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کر معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف خود نمازیں پڑھ لینا خود تحجد پڑھ لینا خود چاشت کا حریص بن جانا لیکن اپنی جوان اولادوں اور اپنے ماتحتوں کو اس نماز کی طرف مائل قائل راغب اور حکم نہ دینا یہ بدترین جہالت بھی ہے اور بدترین خود غرضی بھی اپنے تو دین کا ستون تیار کیا جا رہے اپنے تو پہلے سوال کا جواب تیار کیا رہے اپنی تو جنت کی کنجی تیار کی جا رہی ہے اور بچے جن کو پتہ نہیں مائے کیسے کیسے رٹاتی ہیں ان کے پیپرز کے امتحان وہ چھوٹا سا مونٹسری کا بچہ صبح سکیمز کرنی مطلب ایسے تو ہم آئیں اس امتحان کی اتنی فکر اور اتنی میں نہیں کہتی کہ یہ نہ کرائیں کرائیں لیکن وہ جو سب سے بڑے امتحان کے دن کا پہلا لازم سوال ہے جس کے بغیر کوئی ہلے گا نہیں اللہ کے حقوق میں سے میرے خالق مالک رازق مالک یومد دین کے حقوق میں سے جو پہلا سوال ہے اس سوال کی تیاری کا حکم دیا کریں اپنی اولادوں کو اس سوال کی تیاری کا حکم دین ہے اپنی تو جنت کی کنجی بنالی اور میں نے سورہ عراف میں بتایا تھا کہ اگر کچھ جنت کی کنجیاں والدین کو مل گئیں اور پھر کچھ اولادیں نہ ہوئیں تو کیا لطف آئے گا اور اولادیں جن کے پاس کنجی نہ ہوئی اور انہوں نے وہاں پہ جہنم میں کہ ہم پر تھوڑا سا کھانا پھینک دو یا تھوڑا سا پانی ڈال دو یہ طریقہ ہے جس کو اپنے گھر میں رائج کر دعائیں بھی کریں کوشش بھی کریں اور عمر بھی کریں حکم بھی دیں کیوں کہ یہ طریقہ ہے زبی اللہ کا اور اماموں کا طریقہ اللہ ہمیں ان طریقوں کو سیکھنے سمجھنے کی اللہ ہمیں اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کے طریقے سکھا دے ہمیں عدب سلیقے ہم کیا بتائیں گے اللہ جو بتائیں گے تو اس میں برکت بھی ڈال دینا تو اس میں اثر بھی ڈال دینا اللہ ہماری تربیتوں میں محافظ ہو کہ تو ان کو ایسا بنا دینا جیسے تو بنانا چاہتا ہے اس کتاب میں عدریس علیہ السلام کا ذکر کرو وہ ایک راسباز انسان تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل علیہ السلام یہ کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے خدایت بخشتی برگزیدہ کیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ کے چنے بندے اللہ کے برگزیدہ بندوں کی صفت کیا ہے جب انہیں رحمان رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں خر سجدن وہ سجدے میں گر جاتے آیت سجدہ ہے تکمیل محفل پر سجدہ بھی کر لیجئے سجدے میں کیوں گرتے آیات کو سن کے ان کے احقامات بروقت زندگی کی مولت میں پتا چلنے کے بعد شکر کرنے کے لیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے زندگی کی مولت نے بتا دیا سکھا دیا شکر کے لیے استغفار کے لیے اپنی اصلاح کی مدد کی دعا کے لیے سجدہ ریز ہوتے سجدہ ریز تو ہوتے اس رب کا قرب پانے کے لیے اس کا قرب پا کے اسے دعائیں کرنے کے لیے وہ سجدہ ریز ہوتے یہ وجہ ان کے سجدہ ریز ہونے کی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سجدہ میں رب کا قرب ہو کر ان کی دعائیں قبول ہوں گے نماز کے سجدوں میں تین پانچ دعائیں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سبحانہ رب یالعالی سبحانہ اللہ رب بناوا بحمدک اللہ مکفر لی سبوخ ان قدوس رب الملائک سبحانہ زیل جبروتی والملکوتی والعظمتی والکبریائی اللہ مکفر لی زمب کل دک ہوا جل سر وعلانی اول آخر یہ پانچ دعائیں یہ بخشش کی بھی ہیں تسبیحات بھی ہیں یہ پانچ دعائیں سنت سے ثابت ہیں سجدہ نماز کے سجدے میں پڑھنا سنت سے ثابت ہے نماز کے علاوہ جو سجدے کیے جاتے ہیں وہ حاجت کے استغفار کے دعا کے لیے کیے جاتے ہیں اس میں حدیث کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ موجود ہیں مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گی کی کوئی دعا نماز کے علاوہ کے سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے تو گویا جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو رب کا کر پانے اور دھاؤں کی بخشش کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں موبک کیا اور روتے ہیں روتے ہیں اللہ کی نعمت کے اطراف میں روتے ہیں وہ خوف خدا سے بہنے والا مومن کا آنسوں کا کترہ اور ایک شہید کے خون کا کترہ یہ آنسوں کا کترہ میرے رب کو اتنا پسند ہے کہ حدیث کہتی خوف خدا سے بہنے والا آنسوں کا کترہ اگر وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہے تو جس چہرے کو چھو جاتا ہے اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ارہی تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے دیتا ہے خوش نصیب جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا یہ تو عرش الہی کے سائے میں جگہ دیا جاتا بلا حساب اور آسان حساب سے جنت میں داخل کیے جانے والے بھی وہ ہیں جو خوف خدا سے اپنے گناہوں کا محاسبہ کر کے تنہائیوں میں روتے اور استغفار کرتے اللہ ہمیں اس کی توفیق قطع فرمال پھر اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا برے جانشین وہ ہیں جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں ان کے اوقات کو اس کے لباس کو ضائع کرتے ہیں اس کی تربیت کو ضائع کرتے ہیں تانستہ بیٹ کے نماز کے وقت کو اڑا دیتے ہیں ساتر لباس کو اڑا دیتے ہیں اور نماز کو ضائع کرنا کیا ہے وہ تربیت جو نماز نے کی تھی نظم و ضبط کی پابندی کی تحارت کی لباس کے ساتر ہونے کی وہ آجزی کی انکساری کی اللہ کی آگے جھوکنے کی وہ ساری تربیتیں اگر چھوڑ دی تو کوئیہ نماز کو سایا کر دیا پھر وہ کیا کرتے وہ خواہش جات نفس کی پہروی کرتے ہیں بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے ہاں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کریں تو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حد تلفی نہیں ہوگی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا رزق ہے ہمیشہ کوئی بے خودہ بات نہیں سنیں گے جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک سنیں گے اور ان کا رزق انہیں پہ ہم جنت میں رزق کتنی دفعہ ملے گا ہاں مجھو میں نے آپ کو کہا تھا رزق کتنی دفعہ کھانا کتنی دفعہ دو دفعہ جنت میں رزق ان کو پہ ہم صبح و شام ملتا رہے گا یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں گے بنائیں ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور آیا ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم القافرین انسان کہتا ہے کیا جب میں واقعی مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالنا یا جاؤں گا کہ اسے یاد نہیں کہ ہم پہلے اسے پیدا کر چکے بتائیں مجھے پہلی دفعہ جیز بنانی مشکل ہوتی یا دوسری دفعہ اللہ نے کتھ لوجیکلی بتا لو میں تمہیں ایک دفعہ بنائیں پھر بنانا مشکل ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اور سب کو ان شیعاتین کو بھی گیڑ لائیں گے پھر جہنم کے گیڑ لائیں گے گھٹنوں کے بل گران دیں گے استغفر اللہ پھر ہر گروہ میں سے ایک شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھا یعنی جو گینگ لیڈر تھا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونک جانے کا لائے گی اللہ حمار جرنم ملن نار تم پسے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تیش شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ جہنم پر وارد سب ہی لوگ ہوں جب عمال نام سیدھے ہاتھ میں ملے گا گناہ گار اس کے بعد ان کو اٹھا کے خود جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا سب کو ایک پل سرات جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اس پر سب گزر نہ ہوگا جو جنتی ہوں گے ان کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان کے لئے کیا ہوگا نور ایسا نور ہوگا وہ دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے آگے دائیں ان میں سے اکثر گریں گے اور اکثر کچھ بچیں گے اور پھر کافروں کے لئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کے لئے کیا ہوگا کوئی نور نہیں ہوگا ربنا اتمیم لنا نور و اکفر لنا ان قالا قل شی ان قدیر اندھیرے میں جب یہ کافر اس پل سرات پر سے گزریں گے تو ان کے پاؤں ان آنکڑوں کے ساتھ ان چھلوں کے ساتھ پھس جائیں گے اور پھر وہ مو کے بل الٹ کے اندھیں مجھ جہنم میں گراتی جائیں مومنین اس پہ سے گزر جائیں گے تو سب کو اس جہنم پہ سوار دون یہ تو ایک تیش شدہ بات ہے ان لوگوں جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائے جاتی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤں ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہیں لوگ کس کی مجلس زیادہ شاندار ہونی جو اللہ کے نافرمان ہے وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں تمہارے خیال ہے تم بہت سکسیس فول تمہاری محفلیں اچھے ہیں کس کی محفلیں اچھی ہوں دنیاوی اعتبار سے دنیاوی رنگینیا اور دنیاوی خسن کے اعتبار سے اور دنیاوی رونک کے حساب سے تو اللہ کہ نافرمان محفلیں زیادہ رونک ہوں کی اتنا مال انڈھایا گیا اتنا اس اس محفل کی عرائش وہ ایسے ایسے شادیاں کی تھیم پہ ہوتی ہیں مہندی کی تھیم ایک تھی برات کی تھیم دوسری تھی دولن کے جوڑے کے ساتھ تھیم میچ کر رہی تھی پھر رنگ زمین آسمان اور ہو جاتے ہیں ساری کی ساری محفل کے پھر وہاں پہ لائٹیں بھی ہیں کئی محفل حسین ہوں کی دنیا داروں کو یہی خوبصورت لگیں یہی رہنائیا لگیں یہی اٹریکٹیو لگیں اور یہی نگاہوں کے حسن کو خیرہ کریں گی وہ مسلمانوں کی محفل ہیں ان کی شادی کی ہیں بیان کی کسی چیز کی ہیں ان کی محفلوں میں کیا ہے ان کی محفلوں میں نہ اسراف ہے نہ ریاہ ہے نہ دکھاوہ ہے نہ نمود و نمائش ہے نہ تبزیر ہے نہ کوئی مخلوط محفل ہے نہ ان کی اندر کسی قسم کا کوئی شراب ہے نہ موسیقی ہے نہ رنگ رنگ نہیں ہے مجھے بتائیں ان کی محفلیں کیسی ہونی دنیا کو نہیں بھائیں گی وہ تجائے اپنی ویٹی کی شادی کریں اپنے بیٹے کی شادی کریں پھر ان کی برادری شادی تھی کہ سوئم تھا ہاں بھئی اللہ کے فرما بدار تو جب یہ ماملے کریں گے تو ان کے تو یہ جملے آئیں گے شادی تو ایسے لگتا جیسے طالبان کی شادی ہو رہی تھی ان کے تو محفلیں جو اللہ کے بندوں کی محفلیں ان کی تو خوشی کی محفلیں بھی دوسروں کی غمی کی محفلوں سے زیادہ بیرونک ہوتی ہیں بیرونک یہاں پہ بتائیں غمی کی محفلوں کا حال کیا ہوتا ہے موت کے وقت کی محفلوں کا حال ہی ہوتا کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ خاص جوڑے ہوتے خاص جوڑے ہیں جو رکھے گئے ہیں وفات کے موقعے کے لئے وہ وائیڈ رنگ کے جوڑے پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں وہ شفونوں کے وہ چکنوں کے وہ لیسوں کے جوڑے وہ سفید جوڑے پین کے ہورے نکلتی ہیں اور وہ ہورے جو ہیں پرلز اور ڈائمنڈ مطلب اب اس دفعہ جیولری بھی فرق ہو جاتی ہے لباس بھی فرق ہو جاتا ہے اور میک اپ اس موت کے وقت بھی نہیں رہتا اس موت کے وقت بھی میک اپ کون چھوڑے میک اپ آج اگر کسی نے میرا بی میک اپ چیرہ دیکھ لیا تو پھر میں سے کون بہتر ہے اور کس کی محفل زیادہ شاندار ہیں حالاک ان سے پہلے ہم نے کتنے ایسے لوگ ہلاک کر دی جو ان سے زیادہ سر و شامان رکھتے تھے اور ظاہری شان و شوقت میں ان سے بڑے تھے ان سے کہو جو شخص گماری میں مطلب ہے اسے رحمان ڈھیل دے رہے یا تک جب سب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جنہیں ان کا وعدہ کیا جاتا ہے خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی تاب انہیں معلوم ہو جاتا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام سے بہتر ہیں پھر تُو نے دیکھا اُس شخص کا حال جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تُم مال اولان سے نواز ہی جاتا رہو گا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اسے رحمان نے اسے کوئی وعدہ کر دیا ہر کس نہیں جو کچھ یہ بکتہ ہے اسے ہم لکھ بھی رہے ہیں اور اس کی سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں جس میں سر و سامان جس سر و سامان اور لاشکر کا ذکر کر رہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اللہ ہمارے سامنے حاصر ہوگا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ ایسے خدا بنا لی ہے تاکہ وہ اس کے پچھتی بان ہو کوئی پچھتی بان نہیں ہوگا وہ سب اس کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے اس کے مخالف بن رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس جانوروں کی طرح جخنم کی طرف ہاتھ لے جائیں اللہ خماجر نام النار اس وقت کوئی لوگ کوئی کسی کے سفارش کرنے پر قادر نہیں ہوگا بجوز جس کے رحمان کے حضور سے پروانہ ملا ہو وہ کہتے رحمان نے کسی کو پیٹا بنا لیا سخت بے قودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو پیٹا بنائے زمین اور آسمان کے اندر جو بھی کچھ ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں وہ سب پر محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے خاصر ہوں گے اللہ محاسب ناحساب یسیرہ یقینا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے اللہ ہمینی اصال کا حب کا وحب من یحب کا وعمل اللہ یبلغ نی حب کا پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے تو نازل کیا ہے کہ پرہیز کاروں کو خوش خبری مل جائے اور ہٹ دھرم لوگوں کو درابا ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو خلاق کر دیا پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھینک بھی کہیں سنائی دیتی سمجھایا کیا جا رہا ہے نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤوگے اے داستان بھی نہ ہوگی داستان میں جو اقبال نے بڑی لوجیکل ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھایا تھا اگر اس کو نہیں سمجھوگے اس کو نہیں تھاموگے تو مٹ جاؤگے جیسے پچھلی قوموں کی داستان ختم ہوئی تمہاری بھی داستان ختم کرتی جائے اللہ اس مٹ آئے جانے سے آیات ترتیب کے اعتبار سے پچیس میں نمبر پر آنے والی سورت ہے نام اس سوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں قرآن کو اللہ نے الف ورقان کہہ پکارا ہے آگے چلنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلی سورت سورہ نور پر قرآن کے تیسرے قرآن کی سورتوں کے تیسرے گروپ کا اختتام ہوا تھا سورہ نور قرآن کے تیسرے گروپ کی مدنی سورت تھی اس کے بعد اب یہاں سے چوتھے گروپ کا آخاز ہو رہا ہے چوتھے گروپ میں آٹھ سورتیں ہیں پہلی ساتھ مکی اور پھر اس کی آخری سورت سورہ احضاب اس گروپ کی یہ سورت نازل ہوئی جو بنیادی مضامین اس میں بتائے جائیں گے عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا جائے گا شرک کی نفی کی جائے گی اور توحید کے دلائل دیے جائیں گے اسی طرح عقیدہ رسالت سمجھایا جائے گا اور جو اعتراضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص پر لگائے گئے وہ اعتراضات مٹائے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبده لیقون للعالمين نزیرا تبارک اللذی برکت والی ہے وہ ذات برکت والی ہے وہ ذات کس کو کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے لیے الفاظ فرمائے جا رہے ہیں کہ اللہ برکت ذات ہے یاد رکھئے گا برکت والی ذات یعنی چیزوں کو بڑھانا بڑھوٹی دینا گروہ کرنا فلارش کرنا اور ان کو ان کا اضافہ کرنا یہ تمام خیر و برکت اللہ کے ساتھ ہے برکت کو کسی اور کے ذات منصوب کرنا کیا ہے یہ تبرک تصور اللہ کی صفات اس کی اختیارات میں شرک ہے اس ذات نے کیا کیا ندل الفرقان قرآن کو یہاں فرقان کہہ کر پکارا جا رہے فرقان کا مطلب فار وقاف فرقان وہ کتاب اللہ کی وہ اسمانی پیغام جو مبالغے کی حد تک فرق کر دینے والی کس کا فرق کرتی ہے قرآن قرآن فرق کرتا ہے حق کا باطل کا نیکی اور گناہ کا جائز اور نجائز کا حلال اور حرام کا رب پسند اور رب نا پسند کا جنت کے طریقے اور جہنم کی طرف جانے والے راستے میں ان تمام چیزوں کے درمیان مبالغے تک فائنس کس پر اتاری اپنے بندوں کے اور اتاری کیوں تا کہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ایک متنبع کرنے والی بن جائے آپ دیکھیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے اپنی ذات کا تعرف اپنی صفات کے ساتھ کیا پھر اپنے کتاب اور اپنے رسول کا تعرف کر کے یہ بتایا کہ کتاب اور رسول کو بھیجنا اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو برے انجام سے متنبع کرنا اور اس کا دائرہ کار کیا تھا اس کا دائرہ کار العالمین تمام تھے اور اس کتاب کی صفت بھی بتا دی گئی کہ یہ فرقان اپنا تعرف کتاب کا تعرف رسول کا تعرف ان کے نزول کا مقصد ان کی صفات یہ جامعیت ہے قرآن کی اور جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی یہ وہ آیت ہے جو نبی کی سنت سے ثابت ہے کہ جب کوئی شخص مدینہ یا مکہ کی بستی میں کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر دو اس بچے کو سکھانے کی تجویز نبی دیا کرتے تھے کیونکہ اس میں بنیادی طور پر اقیطہ توحید کو بڑی اچھی طرح سے راسی کیا گیا اللہ کے واحد ہونے اس کے اس کے بالکل اولاد اور اس کے سارے شرک کے تصور سے بری ذمہ کرنے اس کے مالک ہونے اس کے خالق ہونے واحد ہونے گویا یہ وہ آیت ہے جو اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کی بہترین نشان دہی کر رہی ہے اور تقدیر کے تصور کا بھی کچھ معاملہ جو ہے وہ اللہ کی صفات کے اور اختیارات کے حوالے سے سمجھایا جا رہے تو یہ ایک بنیادی آیت جو یاد کیے جانے اور کرائے جانے کروانے کے بات فرمایا کہ ایسا وہ رب ہے سات صفات اختیارات کا حامل لیکن لوگوں نے اس کو چھوڑ کرے سے معبود بنا لئے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لئے بنفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے جو شرق کی نفی کرے گی عقیدہ رسالت کو سمجھا کر نبی کی اعترازات کا جواب دے جسے ایک شخص نے آپ پی گھر لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں مدد کی ہے مشرقین مکہ رسول اللہ بہت دفعہ یہ اعتراز آپ پر لگایا جاتا تھا کہ آپ یہ کتاب اہل کتاب سے سیکھ کر آئے کچھ تو یہ خودی کچھ جو غلام تھے ان کے حوالے سے جبر یسار بلان عیش ان کا نام لیا جاتا تھا کہ آپ رات کوئی اہل کتاب کے ان غلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کو ناؤز اللہ بدل کے کچھ مور توڑ کے آیات الہی کی شکل میں پیش کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر خدا نخاز تا ایسا معاملہ ہوتا تو یہ یہ غلام تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں بہت عزت ملتی صحابہ اکرام ان کو آپ کا معلم سمجھ کے بہت درجہ دیتے لیکن کوئی معاملہ نہیں اور کوئی تاریخ بیس روداد موجود نہیں ہے اور آپ کے ساتھ اس واقعے کو بھی اس ایس کیا جاتے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر غلاموں سے نہیں سیکھتے ہیں تو آپ بچپن میں جب اس راخب کے پاس بخیرہ نامی جو اس کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب نے بالکل والد کی محبت اور شفقت کی بچپن میں حضرت ابو طالب ایک تجارت کے سفر میں جب روانہ ہوئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے ایک جگہ پر جب پڑاؤ کیا تو وہاں کے جو عیسائی راخب اور پادری تھے کیونکہ حضرت ابو طالب قریش مکہ کے سردار تھے اور ان کی بڑی ناموری شورت اور دھاک تھی تو جب عیسائیوں کے پادریوں کو یہ پتا چلا کہ حضرت ابو طالب اس تجارتی کافلے کے ساتھ ہیں تو ان کو ایک دعوت سی ارینج کی گئی اور ان کو بھی اس میں کافلہ جب پڑاؤ کیا تو ان کے عیسائیوں نے اپنی تجارت کو پرموٹ کرنے کے لئے بھی انہوں نے ایک دعوت سیکھی اور اس میں راخب اور ان کے پادری بھی موجود تھے یہاں پر رسول اللہ کو بچہ سمجھ کے وہ جو کافلے کے کچھ محافظ ہیں ان کے ساتھ ان کی معیت میں سامان کے پاس ہی چھوڑا گیا تھا اور باقی کافلے کے سارے جو ذمہ داران اور سردار تھے وہ اس زیافت میں شامل ہونے کی لئے حاضر ہوئے جب وہاں پر گئے تو ان کے ایک پادری نے راخب تھا عیسائیوں کا پادری تھا اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ کیا تمہارے کافلے میں تمہارے جسارہ گروپ اس میں کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے جس کو تم پیچھے وہاں چھوڑ آئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس راہ بخیرہ کو یہ معاملہ تاریخ بتاتی تاریخ ابن حشام میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ راخب کو یہ معاملہ اس لئے پتا چلا کہ اس کو آسمان میں بدلی سی نظر آئی جو ایک جگہ پر تھی اور جو ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی یہ بدلی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم پر اس سہرہ میں اللہ کی رحمت کے لئے اتاری گئی تھی یہ بدلی دیکھنے اور یہ نبوت کی علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے دونے مونڈوں کے درمیان کندوں کے درمیان وہ موخر نبوت وہ قبوتر کے انڈے کے برابر وہ جو موخر آپ کی نبوت کی علامت اور ان کی اسمانی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود تھی یہ راہب نے جب موخر وہ ان کی نسل میں نہیں تو یہ ابھی سے مخالفت کا معاملہ شروع ہو جائے گا لہذا حضرت ابو طالب الٹے پاؤں یہ حفاظت تھی حضرت ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب کی طرف سے جو انہیں اپنے بھتیجے کی کی بہت زیادہ محافظت کا معاملہ لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جب وہ بچ میں اس راہب کے پاس کہتے تو وہی سے دین سیکھ کے آئے تھے لیکن ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں تھا یہ بڑا ظلم سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ گترے ہیں کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتے اور وہ صبح شام سنائی جاتی ان سے کہو اسے نازل کیا ہے اس زمین اور آسمان کا بھیج جاننے والے نے وہ حقیقت میں بڑا غفور رہی یہ کیوں کہا گیا ہے کہ تم اس کے خلاف دارہ گیا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سید منان سے روزی کھاتا اور ظالم کہتے ہیں تم تو ایک سہر زدہ عدوی کے پیچھے لگے ہو دیکھو کیسی کیسی عجیب ہو جتے ہیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کرتے ہیں ایسے بیک کہ ٹھکانے کی کوئی بات ہی ان کو نہیں دھیر بنا دیا تو یہ طرح بھی موجود تھے اور مطالبات بھی موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان عقیدہ رسالت کے بنیادی نقاط کیا ہوگے قرآن میں ایک بار نہیں یقبارگی نہیں بہت دفعہ اب بارہا پڑھ چکے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا میں تم جیسا ایک بشر آگے جا کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان پر بھی یہی کہلوا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے اِنَّمَا نَا بشر و مِس لُقُم میں تمہاری طرح کا ایک بشر عقیدہ رسالت پر ایمان لانے اور عقیدہ رسالت کے مختلف نقاط کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان لانا ہے تمام انبیاء پر تمام انبیاء پر ایمان لانا عقیدہ رسالت کا پہلا جز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے نبیوں رسول پیغمبر سب کو ماننا کہ وہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی اللہ کے رسول پیغمبر تھے وہی کے ذریعے منتخب ہوئے تھے ہاں اگلا نقص کا اور اگلا نقاط ہے کہ سب کو مانا تو جائے گا سب کی عزت عدب احترام تو ہوگا لیکن اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہوگا کیونکہ لہذا محبت ایمان سب پر ہوگا محبت عقیدت عدب احترام سب کا ہوگا لیکن اتباع اطاعت اور احقامات کی پیروی صرف خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی پچھلے انبیاء کی وہ تعلیمات اور وہ باتیں جو آپ کی تعلیم کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں ملتی ہیں ان کو مانا جائے گا اس کے علاوہ باقی اور کسی چیز کو مانا نہیں جائے گا نبی کے حوالے سے اگلا معاملہ جو لازم ہے عقیدہ رسالت میں ان کو بشر ماننا اور ان کی بشریت کا ایمان لانا یہ بات یاد رکھئے گا یہ بشریت کا معاملہ کیا ہے کہ نبی اپنے جسمانی لحاظ کھال گوشت پوشت ہڈیاں آزائے انسانی جسمانی لحاظ سے نبی بشر تھے جسمانی لحاظ سے مکمل حیت ساخت از اپنے آزا کے حوالے سے مکمل ساخت بشریت کی تھی اس تقاضے سے ان کو نیند بھوک پیاس تھکاوت یہ تمام چیزیں ان کو بھی ستاتی تھی ان کو بخار بھی آتا تھا ان کو درد بھی ہوتی تھی ان کو دکھ بھی آتا تھا غم پریشانی دکھ تکلیف خوشی غمی سب ان کی زندگی میں ویسا ہی انصر تھا جیسے ایک عام انسان کی زندگی میں ہے ان کے کٹ کے اوپر ان کے زخم کے اوپر خون ویسے ہی بہتا تھا جیسا ایک عام انسان کا ہے تکلیف دکھ پریشانی وں کا ماملہ بھی بشری تقاضوں کے مطابق ہی تھا لیکن فرق ایک عام بشر میں اور انسان میں کیا تھا ان کے طرف یوہائی لئی ان کی طرف وحی کی گئی تھی اور اسی وحی کی بنیاد پر جسمانی طور پر بشی تقاضوں کے بعد جب وحی کا ماملہ ہوا تو اس وحی نے ان کو عام انسانوں سے الگ اور ممتاز کر دیا اس سوالے سے کیونکہ وحی کے لئے منتخب بچونے گئے تھے تو لہذا ان کا درجہ عدب عزت احترام اور محبت میں تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تمہاری نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یہ وہ درجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ان کا امتیاز اور ان کے درجے کی بلندی یہ وحی سے ممتاز کر دیا جانا ان کو اتباع ان کی اطاعت اطیع اللہ وعطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ بشریت سے بلند کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جسمانی طور پر باقی سارے معاملات بیماری بخار زندگی موت کا معاملہ بلکل منوان ویسا ہی ہے جیسے ایک عام انسان کہاں یہ حدیث ہمیں ضرور بتاتی ہے کہ قبر کی مٹی زمین کی مٹی نبی کے جسم کو نہیں کھاتی عام انسان کے جسم کو کھاتی یہ معاملہ نبی کے ساتھ باقی عمد سے فرق پشریعت کا تقاضی باقی ویسے نبوت کے حوالے سے ممتاز اور الگ اور اس حوالے سے ان کی عزت عدب اور اتباع ان کے نقش قدم پر قدم رکھ چلنا یہ صرف انبیاء کے لیے خاص عقیدہ نبوت میں سے اگلا جزو اور اگلی شک جو ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ وآلہ کو خاتم النبیین مانا جائے یہ بھی عقیدہ نبوت کا لازمی جزو ہے اس کے بغیر بھی عقیدہ رسالت اور عقیدہ نبوت مکمل نہیں ہوتا ختم نبوت کا تصور یہ عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے یہ پورے کا پورا چارٹر عقیدہ رسالت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کی صفت ذات تبرک کا تصور برکت کا تصور خاجت روائی کا تصور یا کوئی چیز کسی رسول کے ساتھ منسلک کر دی گئی اللہ کی ذات عبادات صفات اختیارات بسے کوئی چیز اگر رسول کے ساتھ بھی متصف کر دی گئی یا لگا دی گئی تو یہ بھی شرک ہوگا اور یہ عقیدہ رسالت میں بگاڑ اور عقیدہ توحید میں بھی بگاڑ ہوگا یہ بات کہ نبی کو بشر کیوں کہا گیا اور بار بار اس کو سٹریس کیوں کیا گیا اس کی دو وجوہات ہمیں پتہ چلتی ہے ایک تو یہ جیسے قرآن میں آتا ہے اس لیے کہ یہ دکھا دیا جائے کہ نبی نے بشر ہونے کے باوجود اگر تمہارے لئے پورے قرآن کے عقامات پر عمل کر دیا تو یہ قرآن بشری تقاضوں کے مطابق عمل کیے جانے کے قابل ہے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگر رسول اللہ کو نمونہ قرآن بنے تھے وہ بشری تقاضوں سے بلند تھے اس لیے وہ ساری جیزوں پر عمل کر گئے آپ کو نمونہ قرآن بنایا گیا اور نمونہ قرآن کو بشر دکھا کے قاری قرآن کو یہ ثابت کرنا مقصد تھا کہ اگر وہ نبی بشر ہونے کے باوجود عطاعت کر سکتا ہے تو تم بھی قرآن کے سارے احقامات کی عطاعت کر سکتے اس وجہ سے تاکہ کوئی اس کیپ روٹ نہ ہو جائے کہ وہ تو بشر نہیں تھے تو اس لئے عطاعت کر لیتے تھے ہمارے لئے ممکن کیا جائے آج وہی آئے جس کو قل این مانا بشر مثل کم عقیدہ رسالت کی تصدیق کے لئے کہی جاری ہے کہ نبی بشر ہوتے اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کہہ دیجئے بے شک نہیں ہوں میں ایک بشر اس کا تصور رائج کیا جا رہا ہے نبی کو بشریت کے تقاضوں ہمارے معاشرے میں یوں عقیدہ رسالت کا بگاڑ کر کے ایک بدترین شرک کا آغاز کیا جا رہے ہیں ان تمام فتنوں کو بالکل آغاز میں ختم کرنا محض اس لئے ضروری ہے کہ یہ فتنے شیطان ایسے برپا کرتے اگر میں آپ کو بتاؤ کہ عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس کانسپٹ سال کے بعد تین خداوں کا تصور عیسائیوں میں آتا ہے اور پھر پورے چار سو سال تین سو سالوں کے بعد یہ کانسپٹ ڈرائی ہوا اور پھر اس کے مزید ایک سو سال یعنی کل چار سو سالوں کے بعد روم کا جو پادری ان کا پوپ جو ہے آفٹر فور ہنڈرڈ یئرز اسی لیے نقائد کو بروقت درست کرنا ضروری اللہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے اور صحیح عقائد کو پہچان کر معاشرے میں اس کی نشان تحی کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ دو پرابلمز ہمیشہ ہر دور میں رہی کہ نبی کے دور اور ان کا رسول ہونا ماننا ان کے لئے مشکل ہوتا باد والے لوگ جب ان کی رسالت کو مان لیتے تھے تو ان کی بشریت کو ماننا مشکل ہوتا تھا یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا دور کے لوگوں نے بشریت دیکھی تو نبوت نہیں مانی باد والوں نے جنہوں نے نبوت مانی انہوں نے بشریت پہ شک کیا یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا ہے ہمیں اس لئے عقائد کی بات کھول کر واضح طریقے سے جان اور پہچان نی ضروری بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑکت انہیں دے سکتا ہے بہت سے باغ جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور بڑے بڑے محل تصل بات ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلاتے ہیں اس کے لئے تو ہم نے بھڑکتی ہوئی آد مہیا کر رکھی ہے جب دور سے ان کو دیکھے گی جہنم میدان حشر کے قریب لائی جائے گی جائیں گے تو یہ اپنی موت کو پکاریں گے اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موت کو پکارو مجھے تو اپنا یاد ہے کہ بچپن میں یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ جہنم میں صرف آگ ہی کا عذاب ہے جب تک میں قرآن کی دن وضاخت سے دیکھیں گے تو یہ صرف ایک جلنے کا عذاب نہیں ہے وہ تو عذاب میں سے ایک عذاب ہے یہاں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ قید کیے جانے باندے جانے پابندے سلاسل اور زنجیروں میں جکڑے جانے تنگ جگہ میں ٹھونسے جانے اور پھر وہاں پہ شدت غم سے موت کو پکارے جانے اور ڈھانٹے جانے کا عذاب تو اس گی اس آگ میں ٹڑپنے کے باوجود موت نہیں آئے گی جنتیوں کے لئے خالدین افیحہ کیسا ہے ہمیشہ کی زندگی ان کو کہا جائے گا جاؤ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ صخت مند رہو گے تمہیں بیماری نہیں ستائے گی تم ہمیشہ قیام کرو گے تمہیں کوچ کو نہیں کہا جائے گا تم ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں موت نہیں آئے گی یہی ہے خالدین افیحہ اللہ اس عبدی زندگی کا حریص بنا کے عرضی زندگی کی احمیت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ان سے پوچھو یہ انجام اوپر تمہیں بتایا کہ وہ اچھا ہے یا وہ عبدی جنت یہ بات یاد رکھئے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ وہاں جنت کا تذکرہ ضرور کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے خوف بہت زیادہ ہو جائے تو ناومیدی شیطان کا ترنوالہ بنا دیتی امید بہت زیادہ ہو جائے بس خوف کیسے دیتا ہے لو تو جنت میں جاؤ گی صحابہ اقرام کی قصے سننی رہی ہو پچھلے اتنے کہانیوں سے روز تو ایک صحابہ کا تذکرہ سنتی ارے انہوں نے جانے ہے میں نے کہا جانے سیاہ کالے مو کے ساتھ اتنے گناہوں کے دھبوں کے ساتھ بس اوقات وہ مایوس کر دیتا ہے حالانہ کہ میرا رب کہتا ہے ان کو خبر دے دو میں بڑا غفور رحیم ہوں لیکن شیطان شیطان وہ خبر یاد نہیں رکھنے دیتا اور پھر بس اوقات وہ اتنا تقیہ لگا دیتا ہے لو میں تو امتی ہوں میں تو امتی کہتا کہتا چلا جاؤں گا نہ دونوں چیزیں نہیں دین خوف اور امید دونوں کے درمیان چلتا ہے اللہ ہمیں زندگی کے خرخ شو پہ ایمان اسلام اور دین میں اتدال کی توفیق اتا فرما یہ انجام جو اوپر تمہیں بتایا گیا وہ بہتر ہے یا وہ ہمیش کی جنت ہیں جس کا وعدہ کیا گیا متقی پرہیز گاروں کے نگاہیں اس منزل پر مرقوز کر کے ثابت قدمی سے چلنے والے مومن بنا دے جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمہ واجب ال ادائے اور وہ ہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی ہمیں تو یہ مجال بھی نہیں تھے کہ آپ کے سوا ہم کسی کو اپنا مولا بناتے مگر آپ نے ان کو اور ان کے باب دادہ کو اصل میں مال زندگی بہت دیا یعنی عیش میں آکے یہ یاد خدا کو بھول گئے یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زیادہ ہو گئے یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو پھر نہ تم اپنی شامت کو ٹال سکو گے اور نہیں کہیں سے مدد پاس سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت سزاد دیں گے اے محمد شکورہ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیش شانی رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں آپ فرشتے ہمارے پس بھیجے گئے یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں بڑا گھومنٹ ہے تمہارا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے وہ تم جو اللہ اللہ اکبر کے سامنے تم ایک حقیر نکتے سے بھی کام ہو تمہارا کیا خیال ہے اللہ خود آئے گا یہ تھوڑا کرم ہے کہ اس نے اپنا کلام تم تک بھیج دیا بڑا گھومنٹ لیے بیٹھے ہو یہ اپنے نفس میں خد سے گزر گئیں یہ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لئے کوئی خوش خبری نہیں ہوگی کب آئیں گے فرشتے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھو گے تو خوش خبری نہیں ہوگی چیخ اٹھیں گے پناہ خدا اور جو کچھ ہم نے ان کا کیا دھرا ہے یعنی وہ لوگ جو قفر کرتے ہیں بنا کے اڑا دیا جائے گا عمل کی قبولیت کے تین چیزیں کون سی ہیں عمل کے لئے ایمان ضروری ہے عمل کے لئے قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق ہو کر عمل صولح ہونا ضروری ہے اور تیسری بات کیا ہے عمل میں اللہ کو رازی کرنے کی نیت اور اخلاص ہونی ضروری ہے جو ان تین پیمانوں کو لے کر نہیں آئے گا اس کا عمل حبا منصور غبر بنا کے اڑا دیا جائے گا پس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو امدہ مقام پائیں گے یاد رکھئے کہ ہمیں حدیث بتاتی کہ جتنے لوگوں کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل نا میدان حشر میں ان کا حساب کتاب زخر اور زوال کے وقت سے پہلے ہو کا سارے جنتی بلا حساب جانے والے تو ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے نا لیکن باقی کے لوگ جن کا حساب ایسا ہے کہ ان کو جنت کا پروانہ دیا جانا ہے سب نے زوال کے وقت سے پہلے پہلے زخر کے وقت سے پہلے پہلے لوگوں نے وہاں پہنچنا ہے سب جنتیوں نے وہاں پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے دوپہر کا کھانا جنت میں کھانے کے بعد جنت میں جا کے قیلولہ فرمانا بکمل کرنے والے اور فکر کرنے والے بن جائیں آسمان کو چیر تاوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیا جائیں گے اس دن حقیقی بادشاہ ہی رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لئے پڑا سخت ان ہوگا انسان ہاتھ چبائے گا سوار خوشیاں غمیاں رنگی ہوتی کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا اس کے دین کی اشاعت ان کی تبلیغ ان کی دعوت ان کے نفاظ میں میں نے اپنا کردار عطا کی ہائے میری کم بختی کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا جہنمیوں میں سے کچھ لوگ اپنے دوستوں کو بھی اپنے جہنم میں جانے کذری آئے میں نے فلان کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی وہی برباد کر بیٹھا مجھے وہی لے آیا مجھے یہاں پہ حدیث نے بتایا تھا نا مرد کس کے دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہے ہم سب دیکھ لیں ہم کس دوست دیکھ لو تو تمہارے عمل میں فکر آخرت کا طریقہ آجائے اس سے دوست نہیں کرو اچھے اور برے دوست کی پہچان رکھو تمہارا دوست وہ ہے جس کے دین اس کے ذابطہ خیات اس کے کوٹ آف لائف کو تم اپنا لیتے دوستی تو ایمان کی تکمیل ہے جو دیتا لیتا محبت اس کی عزت کرتا دو رائیں میں نے اس نے آپ کو ولایت کا طریقہ بتایا تھا جو اللہ کی خاطر دوستی کرتا اللہ ان دونوں کی گناہ بخش دیتا ہے ان کے جدائی سے پہلے اللہ ان کو اپنے عشق کے سائے میں جگہ دیتا اللہ ان کی عزت کرتا اللہ ان کی محبت کرتا بیٹھے ہوں گے جن پر انبیاء صالحین اور شہدہ رش کریں اللہ دوستی اور ولایت کے پیمانوں کو بھی خالص ان اللہ کر کے ان کی اصلاح کی توفیق اطاف کریں وہ کہ کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بناتا اس کے بہکاوے میں آکے میں نے وہ نصیخت نہ مانی اچھی بھلی میں نے قرآن پڑی سنی نصیتیں آئیں بس میری سہیلی نے مجھے بیکا دیا نانا تو بھی نہ کر میں بھی نہیں کرتی میں نے وہ نصیخت نہ مانی جو میرے پاس شیطان انسان کے حق میں پڑا بے وفا نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پھر کیا کہیں گے اے میری رب میری قوم نے اس قرآن کو کیا بنا دیا اتخذو حاز القرآن محجور اللہ ہمیں اس قواہی سے بچا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کچھ کے لیے یہ کہیں گے کہ اس قوم نے اس امت نے کیا کیا انہوں نے تو قرآن کو محجور ترک کیا جانے والا بنا دیا قرآن بعض کو اٹھائے گا اور بعض کو گرائے گا قرآن بعض کے حق میں حجت بنے گا اور بعض کے خلاف حجت دے گا جو محجور کرے گا اللہ اس کے خلاف حجت نہ بنا دے کہیں قرآن آج اگر ہم جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں دنیاوی تعلیم پر لگ رہی ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کبھی نہیں کہوں گی کہ نہ لگ لیکن ذرا تقابلہ بھی تو کریں اپنی پرسنٹیج اور ریشو کو بھی تو انیلائز کریں جتنا مال وقت صلاحیتیں اوقات گاڑیاں سواریاں دنیا کے علم کیلئے لگ رہی ہیں اس کا ایک حصد حصہ بھی ہمارے معاشر میں قرآن کے علم کیلئے لگتا ہے کیا لگ رہا ہے ایک حصد حصہ اس کا سوما حصہ اشر نشیر بھی کیا اس قرآن کی تعلیم 22 23 سال دنیا وی تعلیم کی اوپر لگانے والے دھائی سال کے علم لیکن آج قرآن کی علم کی لگتا کہا جاتا ہے منتے کی جاتی ہاتھ جوڑے جاتے اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں نہیں ان کی تو ٹیوشن ہے ٹیوشن اتنی مصروف اتنی اہم موقع کی قرآن کی تعلیم کے لیے وقت ہی نہیں رہا سال سال تعلیم چلتی ہے شام کو ٹیوشن سبح سکول سبح یونیورسٹی شام کو ایکسٹر ٹائم ٹیوشن وں کے دی جاتی ہیں فینشن کورسز ان کو اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھا دے اور یہ قرآن جو سکھائے گا وہ نہیں سکھا دے اور جتنا کہہ دیا جائے جتنا سمجھا دیا جائے پچیس سال جس قرآن دنیا کی تعلیم کے لیے پورے کے پوری تعلیم رب پسند طریقے سے بتایا ہے میرے رب نے مجھے شفا کا نسخہ گھر بتانے کا کیا سکھایا ہے ان کو ایک سال تو اس کے ساتھ جوڑ دیں اگر پچیس سال اس دنیا کے ساتھ جوڑ ایک سال تو رب کے قلام کے ساتھ جوڑ دیجئے ایک سال نہیں جوڑ سکتے تو سال میں ایک مہینہ رمضان کا جوڑ دیجئے رمضان کا مہینہ نہیں جوڑ سکتے تو ہفتے میں ایک دن جوڑ دیجئے ہفتے میں ایک دن نہیں جوڑ سکتے تو دن کے دس منٹ جب سکول لے کے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھاتی ہیں تو کوئی سیڈی چلا کے ان دس پندرہ منٹوں میں جوڑ دیجئے کہیں جوڑی ہے تو سہی ان کو ہر دنیا کی تعلیم کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا یہ وہی ہے میری قوم نے اس کو ترک کیا بنا دیا آج تو قرآن کو صرف ایک برکت کے لیے رکھ لیا اس کے تعویز بنائے جاتے ہیں گلے میں لٹکائے جاتے ہیں گھول کے پلائے جاتے ہیں شفا کے لیے استعمال ہوتا یہ تو تھا حدایت نام نجد کے لیے آیا تھا اس کو ہدایت کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا وہ عجر کے لیے یہاں پھر پڑھا جا رہا ہے عجر تو میرے رب نے بونس رکھا تھا وہ تو ٹیمٹیشن رکھی تھی اس ٹیمٹیشن میں آئیں گے تو اس سے خدایت لیں گے ہم نے ٹیمٹیشن کو اصل چیز بنا لیا اصل چیز کو چھوڑ دیا قرآن کے ساتھ اگر ہم اپنے معاشرے کا رویہ دیکھیں تو دل دکھ جاتا ہے دیکھ کے آپ مجھے بتائیں قرآن پڑھنے کے لیے لوگ عمر کونسی نکالتے ہیں جو ساری دنیا سے فارغ ہو کے نا بچے شچے بیعہ بیو کے دنیا سے نوکریوں سے ریٹائرمنٹیں اس کے بعد آکے قرآن پکڑ لیتے ہیں آخری حصہ قرآن کا عمر کا قرآن کو دیا جاتا ہے بچہ کونسا دیتے ہیں قرآن کو وہ بچہ جس کا کہیں نہیں چلتا کہیں نہیں پڑتا ہر سکول میں اٹھایا دوسرے میں ڈالا وہ فیل ہوتا ہے وہ نہ کس ردی دنیا کے علم میں جو بلکل ہی نہ چلتا نہ کسی دھندے پہ چلتا ہے نہ کاروبار میں چلتا ہے نہ دنیا مدرسے با دیو جو بلکل کہیں نہیں چلتا اس کو نقو بنانے کیلئے اس کو مدرسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے ادارے اگر آج ہم اپنی قرآن کی تعلیم کے ادارے دیکھیں جا کے مدارس دیکھیں اور آج دنیا کے سکول اور کالج دیکھیں زندگی کا بدترین حصہ اس کو دے دیا اولادوں میں سے بدترین اولاد اس کو دے دی اداروں میں سے بدترین جالے لٹکے میں گندگیاں نہ تاریکیاں کیا محل بنا دیا ہم نے اس قرآن کی تعلیم کا یہی ہے اور پھر صرف بیٹیوں کے وہ جہیزوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کو خوبصورت سے غلاف میں باندھ کے ٹائٹلی بٹن لگا دیا جاتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے اوپر رکھنا اس کو پوشت نہیں کرنی نیچے نہیں رکھنا اللہ کے پندو یہ کیسی عزت ہے یہ تو صبح و شام جڑنے کا طریقہ تھا قرآن کی وہ فریاد ذرا دہرا لیجئے قرآن نے فریاد کی امت سے تاکو میں سجایا جاتا ہوں آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں تاویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں جزدان ہریر اور ریشم کے پھول ستارے چاندی کے پھر اتر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں جس طرح کے توتہ مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں جب قول و قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں دل سوز سے خالی رہتے ہیں آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں کہنے کو ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے سچائی سے بڑھ کے دھکہ ہے ایک بار ہسایا جاتا ہوں سو بار رولایا جاتا ہوں اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیں جو ان قرآن کو رولانے والے یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ رازی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوہ کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں کس بزن میں مجھ کو بار نہیں کس عرص میں میری دھوم نہیں پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وعی لم تعفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسری اللہ ہم اس قرآن سے جڑنے اور آج محفل کے برقاست ہونے سے اپنے بارگاہی الہی سے وعدہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ اللہ اس کے ساتھ محجورہ کا رویہ ترک کر دیں گے اللہ وعدہ کرنے والا گروب بنا دے کہ اللہ اس قرآن کے ساتھ اپنا موسمی سا رمضان المبارک کا تعلق کا طریقہ جو میرے معاشرے میں عام ہو چکا ہے آج ہم نے یہ رمضان المبارک اور دورہ قرآن کے ساتھ بھی جڑنے کا وہ مہینہ ایک آ جاتا ہے نیکیوں کا موسمِ بہار اور ہمیں ایک بالکل واجبی سا طریقہ آپ نے فرمایا تھا کچھ لوگ قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا لذتِ بیان کے لیے سنا جائے گا لذتِ سوز کے لیے سنا جائے گا حلق سے نیچے کچھ نہیں اترے گا آپ نے فرمایا تھا وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر قمان میں سے اللہم اللہ تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے رب کی رہنمائی اور مدد کافی ہے منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دئے گا یہ اترازات ہم ان کے جوابات پہلے کر چکے ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح تمہارے لیے ذہن نرشین کیا جائے اور پھر اس قرص کے لیے بھی کہ ہم اس کو خاص ترطیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دیں اور اس میں مسلحت یہ بھی ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی یا عجیب سوال لے کر ہے اس کا ٹھیک جواب بروقت ہم نے تمہیں دیا اور بہترین طریقے سے بات کھولی جو لوگوں نے مجہنم کی طرف جانے والے ہیں ان کا موقف بہت پورا ہے اور ان کی راہ ان کی راہت درجہ غلط ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے ساتھ اس کے بھائی حارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا جاؤ جاؤ اس قوم کے طرف جس نے ہماری آیات کا انکار کر دیا ہے آخر کاروں لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یہی حال قوم نو کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تقزیب کی اور ہم نے ان کو غرق کر دیا اور وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشانِ عبرت بنا دئیے گئے اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے اسی طرح آج سمود اصحاب اور رس بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دیکھ کر سمجھایا جیسے مجھے آپ کو قرآن بار بار مثالیں دے کر سمجھاتے اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بھی سمجھایا لیکن وہ بھی نہیں مانتے تھے جو نہیں مانا آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہوئی چکا ہے جس پر بدترین بارش ہوئی تھی کونسی قومِ لود کی بستی کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کو ترجیح نہیں دیتے سورہ خود جیسے درزا دینے والے مزامی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے بوڑے ہو گئے تھے یہ قوم اس قوم ان اقامات کو سنتے ہیں لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی اولین ترجیح ان کی دنیا بن گئی یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق اڑاتے ہیں کیا یہ شخص ہے جیسے خدا نے رسول بنا کر بھیج ہے اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم قیدت پر جم نہ گئے ہوتے اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا کس کے پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا کیا تم ایسے شخص کی راہ لاز پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گزرے استخبیر اللہ رب اللہ نے اس کا تذکرہ دو دفعہ اللہ نے قرآن میں بڑے بترین الفاظ یہاں اس شخص کو جو اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے اس کو جانوروں سے بتر اور پیچھے ہم نے سورہ عراف میں پڑا تھا اللہ نے کہا تھا کہ اس کی مثال کتے کیسی ہے اس کو مارو تو بھی زبان ہلکائے لٹکائے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے اپنے نفس کو خدا بنانا نفس کی عبادت تو نہیں کی جان سکتی نہیں پوجہ پاٹ کی جان سکتی ہے نہیں روزہ زکاة اپنے نفس کے لئے تو پھر نفس کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے خدا کا اختیار خدا کا ایک اختیار کیا ہے وہ الہ ہے معبود ہے پہلا اختیار جس کا میں اور آپ اطراف کرتے ہیں قلمہ طیبہ میں لا الہ اللہ ایا کنا عبدو اللہ تیرے علاوہ اطاعت کسی اور کی نہیں کریں گے اطاعت بندگی اللہ کا حق ہے اگر اطاعت اور بندگی اللہ کے علاوہ کسی اور سے کی تو یہ اس کی اس کی اس کو خدا بنانے کا طریق ہے کیا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خدا بناتا ہے وہ اطاعت اللہ کی کرنے کے بجائے وہ اپنے نفس کی مانتا ہے اس کے رب نے اس کو لباس کا ایک طریقہ سمجھا دیا لباس تقویٰ بتا دیا تبرج سے بچنے کا حکم دے دیا یدنینا علیہن من جلابی بھی ہن کہ دیا اس کو بتا دیا وَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اللہ نے تو اس کو بتا دیا یادربنا بِقُمُرِ حِنَّ عَلَا جُو يُو بِحِنَّ اس کو سمجھا دیا اللہ نے وَلَا يُبْدِينَ زِينَةَ حُنَّا اِلَّا مَا زُخْرَ مِنَّا لیکن وہ رب کی ماننے کے بجائے اپنے دل کی پسند کا پہنتا ہے رب کی پسند کا نہیں پہنتا من پسند پہنتا ہے اورتا ہے چاہے وہ کتنا فہشہ چاہے وہ لباس و تقویٰ نہیں چاہے اس کے اندر کوئی ان حدود کی پابندی نے کس کو خدا بنا رہے ہیں وہ اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہیں رب نے مال کمانے کا طریقہ بتا دیا رب نے مال کمانے میں حرام طریقوں سے اشتناب کا طریقہ سکھا دیا سود سے لیکن بس وہ رب کی نہیں مانتا اور اپنی مرضی سے کاروبار کرتا ہے اس میں سود بھی کھاتا ہے اس میں حرام بھی کھاتا ہے اس میں سارے حرام طریقوں سے آمدنی کا طریقہ ظاہر رکھتا ہے یہ کیا ہے اپنے نفس کی مان رہا ہے رب کی نہیں مان رہا رب نے مال خرچ کرنے کا طریقہ سکھایا تبزیر نہ کرنا اسراف نہ کرنا ریاہ نہ کرنا دکھاوا نہ کرنا بخل نہ کرنا سب کو سکھایا اس نے لیکن وہ اللہ کے بتائے وے احکامات کے مطابق خرچ نہیں کرتا جیسے اس کا دل کرتا ہے وہ ویسے لندھاتا ہے اڑاتا ہے ریاہ اسراف تکبر حرام کاموں میں لگوڑاتا ہے یہ کیا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے والا اور اللہ کی خدود کے مطابق خرچ نہ کرنے والا اپنے نفس کو خدا بنا رہا ہے اپنی مرضی سے کھاتا ہے اپنی مرضی سے پہنتا ہے اپنی مرضی سے اڑتا ہے رب نے اس کو خوشی غمی کے طریقے سکھائے ہیں حدیث سے سکھائے ہیں سنت سے سکھائے ہیں قرآن سے سکھائے ہیں لیکن وہ اپنے خوشی غمی کے طریقے اپنی مرضی سے سکھائے اپنی محفلیں اپنی مرضی کے مطابق برپا کرتا ہے قرآن اور حدیث کی حقامات کی پرواہ نہیں کرتا یہ کیا ہے وہ اپنے نفس کو خدا بنا رہا ہے اللہ ہمارے نفسوں پر اب رشد کو خدایت کو الہام کر دے اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے پچھا لیں یا مقلب القلوبی سپت قلبی علا دینک اللہ ہمارا دل تیری دو انگلیوں کے درمیان دلوں کو اُلٹ پُلٹ کرنے والے اب ہمیں اپنے دین پر ہمارے دل کو جمع دے اس میں ثابت قدمی عطا فرما دے یا مصرف القلوبی صرف قلبی علا تعاتک ہمارے دل کو اپنی عطاعت کی طرف پھیر دے اور اللہ ہمیں ایک لمحے بھر کے لئے بھی ہمارے نفس کی حوالے نہ کرنا اللہ ایک گھڑے بھر کے لئے ہمیں اپنی نفس کے حوالے نہ کرنا اور اللہ ہمارے نفس کو شیطان کی اکساہٹوں کے حوالے نہ کرنا اللہ ذاکر بنا اپنا فرما بردار بنا عطاعت کے طریقے عطا فرما اللہ ہمیں بندگی کا لطف عطا فرما اللہ بندگی کے طریقے کرینے سکھا دے اللہ اپنی بندگی کا مزہ آ جائے اللہ بندگی کا طریقہ آ جائے اور اللہ اب ہمیں عطاعت کر کے لطف اور سرور آ جائے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور چاشنی عطا فرما ربنا سب پہ تقدامنا وانصرنا على القوم القافرین تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سائع پھیلا دیتا ہے اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی بنا دیتا ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہمیں سائع کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹھتے چلے جاتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نین کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا یہ بات اللہ نے قرآن میں میرا خیال ایک دفعہ نہیں باہر ہاں بتائی کہ میں نے دن کو جاگنے اور رات کو سونے کے لیے بنایا ہے میرا خیال ہے اس کو تو ذرا نکالیں کسی دن اور نکالیں اللہ نے قرآن میں کتنی دفعہ کہا ہے اور عویزہ کر دیں آج کی اس یوت کے سامنے ان آیات کو کہ کتنی دفعہ میرا رب کہتا ہے کہ دن کا وقت ہوتا ہے میرے حکم سے سورج آ جاتا ہے میرے دم سے میری حکم سے پوری کا پورا اسمان دنیا روشن ہو جاتی ہے چرند پرند ہیوانات نباتات میری تصویحات کرتے اٹھ جاتے ہیں یہ ساری فسلیٹیشن تمہارے لیے کہ دن کی روشنے میں اٹھو کام کرو اللہ کا فضل تلاش کرو اور پھر جب مجھے پتا ہے میں تمہارا خالی کو میں نے تمہاری مشینری کو کریئٹ کیے مجھے پتا ہے تم تھک جاؤ گے تمہارے اصاب تھک جائیں گے تمہاری جسم کو ویر ان ٹیئر کی ریپیر کی ضرورت ہوگی اس وقت میں حکم دیتا ہوں چاند سورج چلا جاتا ہے چاند آ جاتا ہے رات کے اوپر آسمان کے اوپر تارے چمکنے لگتے ہیں اندھیرہ سناٹا سکوت خاموشی چرند پرند ہیوانات نباتات سب بکھیر کے اپنی اپنی بلوں میں اپنے اپنے گھانسٹوں میں پہنچا دیتا ہوں تاکہ تمہاری سکون کا وقت ہو شور شرابہ ختم ہو جائے اور پھر ایسی پیس اور ایسی ٹرینکویلٹی میں رات میں ڈال دیتا ہوں ارے وہ سونے کے لیے وہ کام کاج کے لیے یہ راتوں کو جاگنا یہ دنوں کو موندھے مو پڑے رہنا یہ اسراف ہے یہ وقت کا یاد رکھیے گا یہ دین اور فطرت سے بغاوت ہے فطرت کا طریقہ میری پوری پوری کائنات کی فطرت رات کو سوتے ہیں اللہ کے چرند پرند ہیوانات نبات اللہ نے بڑی دفعہ یہ طریقہ سکھایا قرآن میں ایک بار نہیں اللہ نے بار بار سکھایا اللہ ہمیں اپنی راتوں کو سونے اپنے جسم کو اس کا حق دینے اللہ کے نظام میں یہ تضاد پیدا کر کے اس وقت تو نہ کوئی کام نہ کوئی کاج نہ کوئی دھندا نہ کوئی کاروبار کام کیا ہوگا کیا خاک کام ہوگا اور جو کام ہوں گے وہ سارے شیطانی ہوں گے راتوں کو تو پھیلتے ہی خناس ہیں راتیں تو پھیلتے ہی جنات ہیں راتوں کو تو آتا ہی وہ شیطان ہیں کوئی اور پوزیٹیو پروڈکٹیو کام نہیں ہوگا کاروبار بند ہیں دکانیں بند ہیں دفتر بند ہیں کام کا آج دھندا تو ہو نہیں پائے گا ہوگا سارا غلط دھندا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فطرت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے اور یاد رکھے گا دین فطرت کو بھی وہی قبول کرتا ہے بشارت بنا کر بھیجتا ہے پھر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مرتع علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سہراب کرے اس قرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ سبق حاصل کریں مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے علاوہ دوسرے روئیے اختیار کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک ایک بستی میں ایک متنبہ کرنے والا اٹھا دیتے ہیں پس اے نبی کافروں کی بات ہر کس نہ مانو اور کیا کرو کافروں کی اطاعت بھی نہ کرو اور کافروں کے ساتھ کیا کرو جاہد ہم بھی جہاداں قبیرہ ایک تو کافروں کی اطاعت نہ کر ان کی باتیں ان کے طریقے کوپی فالو آئیڈیلائز اور گلامرائز نہ کرو دوسری بات ہے کہ ان کی ڈکٹیشنز پرنا چلو ان کی پولیسیز نہ مانو ان کی ڈکٹیشنز نہ لو ان کی چیزوں کو ریکنسائل اور کمپرمائز نہ کرو اور کیا کرو جاہد ہم ان کے ساتھ جہاد کرو ان کے ساتھ جہاد کرو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اپنے قلم کے ساتھ اپنی تلوار کے ساتھ جہاد کرو کیسے بھی ہی ساتھ اس کے ہی کی ضمیر مفسرین بتاتے ہیں قرآن کی طرف جاتے ہیں کافروں کے ساتھ جہاد کرو قرآن کو لے کر جہاد کرو اور وہ جہاد جو تم قرآن کو لے کر کافروں کے ساتھ کرو کہ قرآن اس کو کونسا جہاد کہہ رہا ہے جہاد کبیرہ جہاد کبیر کی پھر ایک شکل جہاد اکبر کی شکل اور جہاد کی سب سے بڑی شکل جو قرآن خود کہہ رہا ہے وہ کیا ہے اس قرآن کے ساتھ لے کر جہاد کرنا قرآن کو لے کر جہاد کیا ہے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے لوگوں کو اس کی اشاد کی جائے اس کی دعوت دی جائے جب لوگ آ جائیں تو اس کی تعلیم اور اس کی تبلیغ کے ساتھ جہادن کبیرہ کا اگلا سٹیپ یعلمہم الكتاب والحکم و یزکیہم ان کی ذہن سازی کی جائے جہادن کبیرہ کا دوسرا سٹیپ ان کی یادونا الالخائر و یا مرون بالمعروف و ینحاؤنا ان المنکر یہی تو ہے جہادن کبیرہ قرآن کی دعوت قرآن کی اشاعت آنے والوں کو اس کی تعلیم اس کی تبلیغ اس کی ایڈوکیشن اس کے ساتھ ان کے ذہنوں کو بدلنا ان کی سوچوں کو بدلنا ان کے تھاٹ پروسیس ان کے اخلاق ان کے معاملات ان کے روئیوں کو بدلنا ان کی عبادات کے اندر خسن لانا پھر جب ذہن سازی ہو جائے محول بدل جائے تو جہادن کبیرہ کا اصل تارگٹ جب سوچیں بدل جائیں محول بدل جائیں رنگ بدل جائیں نور پھیل جائیں تو پھر اس کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین قرآن کے نظام کو نافذ کرنا یہ ہے جہادن کبیرہ کا فائنل تارگٹ دعوت دو قرآن کی دعوت دو تو یہ قرآن کی تعلیم ذہن بدلے گی ذہن سازی ہوگی سوچ ہوگی پھر نظام حکومت بدل دینا نظام حیات بدل دینا نظام قانون بدل دینا یہی ہے جہادن کبیرہ نفاظ اسلام اصل پیک ہے بنیادی طور پر جہادن کبیرہ کی اور قرآن کے جہاد کی آج ہم قرآن پڑھنے والوں نے صرف تبلیغ اور ارشاد کو اپنا حصہ بنا کے جہادن کبیرہ کے اس فائنل جیز کو اپنے جہاد کا حصہ نہیں بنایا آج قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی میں واضح طور پر یہ بتا دوں جہادن کبیرہ کی تکمیل صرف میرے اخلاق میرے عبادات میرے وضو اور میرے تحارت کے طریقوں سے نہیں میرے نظام کے بدلنے سے ہوگی اس زمین کے اوپر اس قرآن کی حاکمیت کے قیام سے ہوگی یہ جہادن کبیرہ کی ultimate stage اور میں آپ کو بتا دوں نظام الاخیہ حکومت قرآن کا نفاظ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو آپ نے جس کی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی جس کی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی سب سے زیادہ مخالفت سب سے زیادہ عذیتیں سب سے زیادہ بھوک سب سے زیادہ پیاس اٹھائیں میں اور آپ سنتوں کے حریص ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سنتیں تو بڑی محبت سے سیکھ بھی لیتے ہیں اپنا بھی لیتے ہیں نماز کی سنتوں کو الحمدللہ سوما الحمدللہ اپنی زندگی میں سے ترک کرنے کا طریقہ بھی نماز قرآن پڑھنے والوں کی زندگی سے خارج ہو جاتا ہے لیکن یہ سنت مدینہ کی سرزمین کے اوپر قرآن کے نظام کے نفاظ کی سنت آج قرآن پڑھنے والوں کو شاید سمجھ نہیں آئی میں یہ بھی بتا دوں سمجھ بھی اس لیے نہیں آئی کہ سمجھانے والوں نے سمجھائی بھی نہیں سمجھانے والوں نے سمجھائی بھی نہیں آج ہم میں سے بہت سے سمجھانے والے یہ شاید بتانے سے ہی رک گئے اپنی محفلوں کی حاضری کو گھٹانے کے خوف سے ہی رک گئے کہ اگر میں نے نفاظ اسلام کی بات کی تو میری نفری گھٹ جائے گی گھٹ جائے نفری اگر گھٹتی ہے نہیں پرواہ ہمیں جہادن کبیرہ یہی ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اس قرآن کا نظام نافذ ہو یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت موقعہ ہے جس کی آپ نے سب سے زیادہ تاقید فرمائے نظام علاقیہ کا نفاظ اور مدینہ کی اسلامی ریاست کا قیام یہ بنیادی طور پر وہ جہادن کبیرہ کی فائنل کڑی ہے جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ مجھے اور آپ کو پوری کرنی اللہ ہمیں اس کی توفیق قطع فرما دے وہی ہے جسے سمندر کو ملا رکھا ہے ایک لذیز اور شیری اور دوسرا تلخ اور شور دونوں کے درمیان ایک پردہ ہائل ہے ایک رکاوٹ ہے جو نے گڑمڈ ہونے سے روکتی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور موجزہ ہے اور یہ آپ نے ہمیں ہمیں بتاتے ہیں زمین کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو جگہوں پر نظر آتا ہے ایک جگہ وہ جہاں دریا سمندر میں گرتا ہے دریاوں اور سمندروں کے ملاب پر سنگم پر جسے ہم اسٹویریز بھی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک ٹرائنگل کی شکل میں دریا کا پانی آتا ہے اور وہ سمندر میں گرتا ہے اور بلکل ایک ٹرائنگل سی شکل میں بہت دیر تک دریا کا پانی سمندر کے پانی سے گڑ مڈ ہوئے بغیر چلتا رہتا ہے اگر کبھی اوپر سے دیکھیں ایریل بیوہ کے جہاز پر سے دیکھیں تو وہ اتنا خوبصورت بیو ہے اتنا خوبصورت بیو ہے کہ بلکل رنگ فرق ہے اور ادھر ادھر نیلا پانی اور بیچ میں بلکل وہ دریا کا مٹیالہ کوئی بند کوئی رکاوٹ اور ابسٹرکشن نہیں ہوتی اور یہ دونوں پانی آپس میں خلط ملک نہیں ہوتے دریا کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے شیری بھی ہوتا ہے براؤن بھی ہوتا ہے تھنڈا بھی ہوتا ہے سمندر کا پانی نیلگون سا ہوتا ہے بلوش رنگت کا ہوتا ہے بہت زیادہ خاری بہت زیادہ سیلائن اور سالٹش ہوتا ہے اور وہ ذرا حرارت میں گھر میں دونوں اتنے فرق لیکن دنوں جو ہیں وہ الگ الگ اب میں آپ کو بتاؤں کہ صرف دیکھنے میں اور ذائقے میں نہیں ان دونوں کی حیات اور ان کے اندر آنے والی مچھلیاں فرق سمندر کی مچھلیاں اور ادھر دریا کی مچھلیاں بالکل فرق ہے کون سے کھا دیتا ہے ان مچھلیوں کیونکہ اس حد سے ادھر تم نے نہیں جانا اور وہ والی ادھر نہیں آتی ادھر والی ادھر نہیں جاتی یہاں تک آنے والی مچھلیاں واپس دریا میں لوٹ جاتی ہیں اور سمندر کی مچھلیاں کبھی دریاں میں نہیں آتی یہ بغیر کسی پردے کے یہ اتنا تسلسل اور اتنا ضبط دونوں کے درمیان قائم رہنا سمندروں میں بھی بس اوقات کچھ جگہوں پر سمندروں کے نیچے سے گرم پانی کے چشمیں پھوٹتے ہیں اور ایسے سمندر یا اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں وہ ہات وٹر کرنٹس اور کول وٹر کرنٹس تھنڈا پانی گرم پانی ساتھ ساتھ بہتا رہتا ہے یہ ہے وہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ جو سمندروں اور دریاؤں میں اللہ رکھتا ہے کہ دونوں نظام چلتے رہتے ہیں درمیان میں آڑ رکاوٹ نہیں ہے لیکن اللہ کے عدل کا نظام میں دونوں چلتے رہتے ہیں اللہ نے یہ دکھانے کے بعد ہمیں کہا جس نے یہ سمندروں اور اس کے درمیان آڑ کے بغیر دونوں کو جاری رکھا وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیتا کیا پھر اس سے نصب اور سسراحل کے دو رشتے حلق علق چلائے تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے بات سمجھائی کہ وہ جو دونوں کو خلط ملط ہوئے بغیر ان کی انٹیٹی کو ان کی تشخص کو عدل کے ساتھ قائم رکھتا ہے تو تمہارے لیے بھی تو دو نظام رشتوں کے ہیں ایک تمہارا سسرا علی ایک تمہارا میکے کا رشتہ ہے تم بھی ان دونوں کو اپنی زندگی میں تسلسل سے بغیر گڑ مڑ ہوئے بغیر کنفیوز ہوئے دونوں کے حقوق عدل اور انساب سے دیکھے دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملات کے ساتھ کر کے زندگی گزارنے کا عدل اور توازن اور انصاف سیکھو اس خدا کے اس خدا کو چھوڑ کر وہ ان لوگوں کو پوچھ رہے ہیں جو انہیں نفع دے سکتے ہیں انہا نقصان اور اوپر سے مزید یہ قافر بنے ہوئے اپنے رب کے ہر باغی کا مددکار ان کو کہو تم کو تو ہم نے بس ایک خوشکبری دینے والا اور نظیر بنا کر بھیجا ہے ان سے کہیں دو میں اس کام پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جی جاہے وہ اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہ سے بھی باخبر ہونا اسی کا باخبر ہونا کافی ہے وہ جس نے چھے دنوں میں زمین اور آسمان اور ان ساری چیزوں کو بنا کے رکھتی ہے جو زمین آسمان کے درمیان ہے پسابی عرش پر جلبہ فرما ہوا رحمان اس کی شان تو بس کسی جاننے والے سے پوچھو ان لوگوں سے کہا جاتے کہ رحمان کو سردہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے بس جسے تو کہہ دے اسے ہم سردہ کریں اور یہ رحمان کی تعاوت ان کی نفرت میں الٹا اضافہ کر دیتی ہے بڑا متبرک ہے وہ شداد جس نے آسمان میں برج بنایا اس میں چراغ ایک چمکتا چاند بنایا وہی ہے جس نے رات کوئی دوسرے کا جان رشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے اور شکر گزار ہونا چاہے رحمان کے بندے رحمان کون ہے رحمان وہ ذات اللہ کی وہ صفت جس میں وہ مبالغے کی خد تک رحم کرتا ہے کیسے خد اس کا رحم حدود اور قیود سے بڑا ہوئے اور اس کا رحم عام ہے دنیا کی زندگی میں قیامت کے آنے سے پہلے پہلے رب کے رحمان کی صفت یہ ہے کہ اس کا رحم عام ہے اس کا رحم عام ہے کیونکہ دنیا امتحانگاہ ہے امتحانگاہ میں ہر ہی سٹوڈنٹ کو سب کچھ دیا جاتا ہے تو لہٰذا دنیا امتحانگاہ ہے اس دنیا میں رحمان رب جب رحم کرتا ہے تو اپنے فرمابرداروں اپنے نافرمانوں کو سب کوئی اپنے عبادت گزاروں اور اپنے بے نمازیوں سرکشوں نافرمانوں مناسقوں کافروں سب کو اولادیں بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے جان بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے کیونکہ دنیا میں وہ رحمان لیکن اس کا رحم کی صرف پھر بدل جائے گی قیامت کے دن وہ کیا بنے گا رحیم بن جائے گا رحیم بھی موبالگے کی حد تک رحم تو کرے گا لیکن اب اس کا رحم عام نہیں خاص ہو جائے گا پھر رحیم کس پر رحم کرے گا وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اس رحمان کی ساری نعمتیں سمیٹنے کے بعد زندگی اس رحمان کی بندگی کے مطابق گزاری تھی زندگی بے بندگی شرمندگی کا تصور یاد رکھئے گا جو زندگی میں رحمان کا بندہ بن کے رہا تھا قیامت میں قیامت میں رحم انہی عباد و رحمان پر رحم کرے گا اور رحمان وہ بھی ہے جو دعا نام مانگنے سے روٹتا ہے رحیم مانگنے سے خوش ہوتا ہے رحمان نام مانگنے سے روٹتا ہے تو لہٰذا رحمان کے بندے کون ہیں یہ وہ ہے نا جن پر رحیم رب رحم کرے گا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کیسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کیسے ہیں سب سے پہلی صفت اللہ کی سب سے بڑی صفت جو ہر آزان اس کا دیاوہ کھاتے ہیں پیتے ہیں پہنتے ہیں اڑتے ہیں انجوائے کرتے ہیں بحضوظ ہوتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں سرور پاتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرتے تقبر نہیں کرتے زمین پر چلتے ہیں رحمان کی تو کیسے چلتے ہیں نرم جال چلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے نا اللہ نے کہہ دیا ہے وَلَا تَمْشِفِ لَا رُزِ مَرْحَا ارے یہ مال میرا دیا یہ رزق میری دی یہ اولاد میری دی یہ علم میرا دیا یہ خسن میرا دیا اس پر چلو گے تو تکبر نہ کرنا گھومند نہ کرنا اکڑ کے نہ چلنا تو اللہ کے سیانے بندے رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں رحمان کی ساری دیوی نعمتوں پر تکبر نہیں کرتے آجزی سے چھک جاتے ہیں نرمی سے چلتے ہیں پہلی صفت عباد الرحمان کی آجزی انکساری تکبر کی نفی پھر کیا کرتے ہیں جاہل ان کے مو آئے یعنی وہ تو صاحب علم ہے رحمان کے بندے رحمان کی چیزوں کو جانتے ہیں جاہل ان کے مو آئے تو کیا کہتے ہیں کوئی جاہل ان سے بات کرے کوئی لڑائی کرے کوئی جھگڑا کرے قرآن حدیث کی تعلیمات کے بارے میں کوئی شکفہ شکایت تنقید کرے تو وہ کیا کہتے ہیں قولو سلاما ان کے ساتھ بحث تقرار خجت بازی ان کی لڑائی کا دو بدو جواب نہیں دیتے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں جو رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں یہ رحمان کے رحم کے شکر کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور پھر رحمان کے بندے ہیں ان کو پتہ رحمان نہ ماننے سے رحمان دعائیں نہ کرنے سے روٹ جائے گا تو وہ رحمان کے بندے کیا دعائیں کرتے ہیں دعائیں بہت قصر سے کرتے ہیں رحمان کے بندے ہیں معلوم ہے جانتے ہیں کہ رحمان نہ دعا کرنے سے روٹ جائے گا اور رحم کا رحم چاہتے ہیں اس لیے جو حنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں رحمان کے بندے اور کیا کرتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں کیوں 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 کی انہیں پتہ ہے رب نے کہا ہے رحمان نے دینے کے بعد نعمت نوازنے کے بعد کہا ہے کلو واشربو وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ وہ اللہ کے رحمان کے محبوب بندوں کی سب سے نکلنا نہیں چاہتے انہیں پتہ ہے وَلَا تُوَزِّرْ تَبْزِيرَا اِنَّ الْمُوَزِّرِينَ اَقَانُوا اِخْوَانِ الشَّيَاتِينَ اس لیے نہ تبزیر کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بخل کرے گا وہ کیا ہے ہوا شر اللہم وہ ان کی لیے برا ہے لہٰذا رحمان کے بندے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اتدال پر قائم رہتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوکارتے اللہ کی حرام کیوئی کسی جان کو خلاق نہیں کرتے ذنہ کا ارتکاب بھی نہیں کرتے یہ کام جو کوئی کرے گا اپنے گناہ کا بدلہ قیامت کے روز اس کو مقرر دیا جائے گا اور اس میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر کے ایمان لاکر صالح ہو جائے ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا وہ غفور رحیم ہے جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے اور رحمان کے بندے وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے جھوٹ کیا ہے آپ نے فرمایا تھا تین بڑے بڑے گناہ شہادت زور شہادت زور تو لحاظا کہ جھوٹ سے بلتے ہیں ام الخبائس سے بچتے ہیں نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں نہ جھوٹوں کو پسند کرتے ہیں نہ جھوٹوں کی معاونت کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سچ کی مدد کرنے والے وہ جھوٹ کی مخالفت اس کی گواہی نہیں دیتے اور کسی لغف چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے اللہ کے بندوں کی کار صرف اور یہ بالکل ایک نئی صرف داری ہے کہ جب کسی بے کار لا یعنی مومل لغف کا مطلب کیا ہوتا ہے بے کار بے مقصد بے فضول بے کار لا یعنی مومل خرافات باتوں پر سے ان کا گزر ہوتا ہے باتیں ایسی کانورسیشن ایسی محفل ایسی گفتگو ایسی انوائرمنٹ نون پرڈکٹیو یوزلس چیزوں کے اوپر سے جب وہ پاس آف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں مروک راما عزت کے ساتھ ان کے اندر اچھلتی نہیں ان کے اندر کود نہیں پڑتے انوالو نہیں ہوتے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے انڈلج نہیں کرتے کوئی بیکار سی فلم کوئی ڈراما کوئی قصہ کوئی محفل کوئی گپ شپ کوئی کانورسیشن کوئی انوائرمنٹ کوئی محول جہاں پر نون پرڈکٹیو کام اور غلط کام ہو رہے ہیں ان کا پارٹی اس کا پارٹ ان پارسل نہیں بنتے اس کے اندر انوالو ہوکی ہے اس کے اندر اپنی انڈلجنس کو شوہ نہیں کرتے کیوں اصل میں یاد رکھئے گا عباد الرحمن کو رحیم رب کے پیمانے پر اترنا یاد ہے ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ کے بندوں کو کہ یہ دنیا امتحان گا ہے رحمان کے بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ دنیا امتحان گا ہے اور جس کو پتا ہو کہ دنیا امتحان گا ہے وہ لغویات میں مائل ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں کہ اگر ایک سٹوڈنٹ ہے ایک سٹوڈنٹ ایک شاگرد کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے امتحان گا میں آپ نے بھی امتحان دیئے میں نے بھی امتحان دیئے امتحان گا میں نالائک سے نالائک سٹوڈنٹ کو اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں اگزامنیشن ہال میں ہوں میرا وقت ختم ہونے والا ہے میرا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے مجھے پرچہ حل کرنا ہے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے پرچہ نساب کے مطابق حل کرنا ہے کیا خیال ہے یہ دھڑکہ لگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اللہ کے جو اللہ کے بندے جن کو یہ احساس ہے کہ یہ دنیا امتحان گا ہے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں میرا ٹائم آؤٹ ہونے والا ہے مجھے یہاں سے روانگی کا پروانہ ملنے والا ہے مجھے اس امتحان گا میں اللہ کے پرچے خل کرنے ہیں اور قرآن اور حدیث کے نساب کے مطابق خل کرنے ہیں اس کی ان کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں ہوتا وہ کسی غیر سنجیدہ سرگرمی کے اندر ان وال نہیں ہوتے آپ نے کبھی امتحان گا میں کوئی سٹوڈن دیکھا ہے ایسا کوئی نالائک سے نالائک سٹوڈن بھی ہو تو میں کئی دفعہ یہ بات کہتی ہوں کہ نالائک اور بے وقوف سے بے وقوف سٹوڈن بھی ایک اگزامنیشن ہال کے اندر کبھی آپ نے یہ کرتا وانی دیکھا ہوگا پرچہ کرتے کرتے پین کاغذ یہاں پر رکھے اور آرام سے ٹانگیں چوڑی کر کے لمبا ہو کے بیٹھ جائے اور اپنے کان کے اندر ائر پلگ لگا کے میوزک سننا شروع کر دے کبھی کبھی کسی نالائک سٹوڈن کو بھی کرتے ہوئے دیکھا نہیں نا اس کو احساس ہے میں اگزامنیشن ہال میں ہو بھئی اور پھر کبھی آپ نے کسی نالائک سہیلی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ بس وہ پتہ شتہ کاغذ شاغذ ٹھائپ کر کے ساتھ والی کو کیا کل باقی کی فلم کی سٹوری تو سنا میں نے آدھی دیکھی تھی یا اچھا ڈراما سیریل تو سنا دے اور یہاں پھر وہ کچھ بھی نہیں آگے پیچھے والے بھی نہیں بات کریں میوزک بھی وہ ساتھ نہیں لایا تو پھر وہ کہا اچھا چلو کوئی نہیں تو میں جو فلان جوڑا لائیں ہوں اس کا ذرا ڈیزائن تو سکیچ کرنوں اس کیلئے سیمبریڈے تو دیکھ لوں کیسی لگانی کبھی does anybody do that in an examination hall never ارے اس دنیا کی امتحان کے کمرے میں میں اور آپ کبھی بھی یہ نہ کریں اور وہ کیا امتحان ہوتا ہے امتحان کا ایک پرچہ ہوتا ہے بیس اور پرچے ہیں اس پرچے میں اگر کم بھی آگئے تو شاید مضمون میں پھر بھی میں پاس ہو جاؤں گی اور پھر اگر پاس نہ بھی ہوئی تو سپلی ہے فیلیر ہو جاؤں گی تو کیا ایک سال ریپیٹ ہو جائے گا سپلی ہو جائے گی کوئی گراس کلیمٹی تو نہیں ہو جائے گی ہاتھ دبو سے چار جوتے پڑیں گی امی سے چار گالیاں سننی پڑیں گی معاشرے میں تھوڑی سی بدنامی ہوگی اور کیا ہانی بہت بڑی بات ہے میں نہیں کہتی کہ شوڈنس خدا کے لیے اس کو کہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ ہماری حواظ پہ سوار ہوتا ہے اور یہ امتحان سب سے بڑا امتحان مالک یوم الدین کے سامنے امتحان جس میں ری اپیر ہونے کا چانس بھی نہیں اور جو ایک دفعہ قصارہ ہو گیا فاولائق کا خمال قاسرون اور جو ایک دفعہ ناکام ہو گیا وہ تو پھر جہنم کے گڑے میں جائے گا کہ پھر جلے گا نہ مرے گا نہ تپے گا کیسا احمق ہے انسان یہ ہیں عباد و رحمان جن کو پتا ہے میں امتحان گاہ میں ہوں اس لئے وہ لغویات کا اس کے پاس وقت نہیں جنہی اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندے بہرے بن کے نہیں گرتے پھر رحمان کے بندے ہیں نا پتہ رحمان نہ مانگنے سنٹے کا اس لئے بہت زیادہ دعائیں مانگنے ہیں بڑی پیاری ہیں دعائیں رحمان کی ربنا حولنا من ازواجنا وزریتنا قررت آئین وجعلنا اللہ ہمیں اور ہماری بیویوں کو اولادوں سے آنکھوں کی تھندک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے آداب اور تسلیمات سے ان کا اس تقبال ہوگا کیوں کیونکہ ان کے رحیم رب نے جو انہیں معاف کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہوں میرے رب تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم نہ پکارو ارے پکارنے کی ضرورت تو تمہیں اب تم نے جھٹلا دیا ہے انقریب وہ سزا پاؤگے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی اللہمہ اجھرنا من النار رب ابنی لعین دا کبائی تنفل جنہ سورہ انقبوت مکہ سورت سات رکوات اور سکسٹی نائن آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتباس سی ٹوئنٹی نائن نمبر پر اور آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ نے انقبوت یعنی مکڑی کا تذکرہ سپائیڈر کا تذکرہ اس حوالے سے اس کا نام اس کے اکثر روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو ابتدائی آیات ہیں وہی جتہبشہ سے پہلے نازل ہوئیں کچھ معاملوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابتدائی دس آیات کبوت کا جو بیسک مضمون اگر میں آپ کو سمرائز کرتوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں لبے لباب نے یہ بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو مان کر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جو ان تین چیزوں کے مطابق نہیں ان کے خلاف زندگی اپنائیں گے وہ ناکامل برباد ہو جائیں گے دنیا بھی اور آخرت برباد کر رہتے ہیں مختلف مثالوں سے یہ بات سمجھائی جائے گی کبھی ہمیں ہماری جسم ہمارے خالات سے سمجھائی جائے گی ہمارے گھروں کے نظام سے سمجھائی جائے گی کبھی ماضی کی قوموں کے تذکرے کر کے سمجھائی جائے گی کبھی جنت جہنم کے نظاروں سے سمجھائی جائے گی لیکن بیسک بات یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم ایمان نہیں ہیں اور انہیں عزمائی نہیں جائے گا کلمہ گو کلمہ پڑھنے والے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے والے اس خام خیالی میں سے نکل آؤ کہ ازمائش نہیں آئی ازمائش شرط جنت کے حصول کیلئے ازمائش شرط ہے اللہ نے سورہ بکرہ میں بھی یہ طریقہ ہمیں بنت آیا اور بتایا تھا ام حسبت من تدقل الجنة ولما یعطکم مسئل اللہذین خلو من قبلکم مسئل ہم البعثاء والذراء والزلزل حتی یکول الرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ علا نصر اللہ کری حضرت خباب بن ارد کا واقعہ یہاں پہ آیا تھا ازمائش شرط ہے میں پھر وہی کہوں گی جو میں نے اس دن کہا تھا کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کلمہ گو کلمہ گو کلمہ پڑے آمن نہ کہیں اور پھر اس کے بعد اسمان سے فرشتے آکے اس کے سر پر مومن کا تاج رکھیں پھولوں پہ سیج پہ بٹھائیں اور اس کو جنت میں لے جائیں نا 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 عزمائش شرط ہے لنبلو ونکم بشیم من الخوف والجوئی ونقس من الانوالی والانفسی وبشر صوریین عزمائش شرط کیوں عزماتا ہے رب پیچھے ہم نے دیکھا کہ رب نے کہا تھا میں کیسے کیسے عزماؤں گا پھر رب نے بتایا کہ عزمائش میں کرنا کیا ہے عزمائش میں کرنا کیا ہے عزمائش ہے کیوں رب عزمائش اللہ کی طرف سے ایک کلمہ گو کو بنیادی طور پر سب سے پہلے درجہ پر اس لیے آتی ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے کہتا ہے اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا بنا لے اپنی جنت کا راستہ دکھا دیں میں جنت کا سوداگر بن کے آیا ہوں تو پھر رب اس کو عزماتا ہے اس کو پرکتا ہے اس کو ٹٹولتا ہے اس کو دیکھتا ہے یہ میرا بننے آیا ہے میرے کام کبھی ہے کے نہیں یہ میرے کام کبھی ہے کے نہیں اور پھر یہ میرے ساتھ سودا کرنے کے لیے آیا ہے میں ذرا اس کو ٹٹولو پھپولو تو صحیح یہ تاجر is he really serious does he really mean business میرے سے تجارت کرنے آیا ہے ساری دنیا کے مالک سے تجارت کرنے آیا ہے سودے میں serious بھی ہے اس کی سنجیدگی کو اس کے کالیبر کو اس کے پوٹینشل کو اس کے خلوص کو اور اس کی conviction اور commitment کو چیک کرتا ہے میرے کام کا بننے آیا ہے پہلے میں دیکھوں کام کرنا بھی چاہتا ہی ہے ہمیں جھوٹے جھوٹے دعوے کر اللہ اس لیے اس کو چیک کرتا ہے حضرت بلال کو جب تکلیف میں بہت زیادہ حضیعت ہیں آزمائشیں آتی دیو بہت زیادہ ہی پیٹا جاتا تو تو ان سے پوچھا کیا ایک دن کسی نے پوچھا ہے بلال اب تھکتے نہیں ہیں اب تنگ نہیں آ جاتے حضرت بلال نے کہا تھا کہ میرے بھائی جب تم بزار جاتے ہو ایک ادنا سا میٹی کا پیالہ خریدتے ہو تو کیا خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوکتے بجاتے نہیں ہو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو میں کرتا تو کہنے لگے کہ پھر میرے رب نے مجھے خرید کے مجھ سے سودا کرنا ہے کیا وہ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا یہ پہلی وجہ ہے آزمائش کے اللہ ٹھوکتا ہے بچاتا ہے میرے کام کا ہے کھرا ہے کھرا ہے کھوٹا ہے دوسری بات پہ جب وہ ثابت ہو جاتا ہے یہ کھرا ہے یہ کام کا ہے تو پھر اللہ نے اب اس کو اپنے کام کا بنانا ہے جب اللہ نے اس کو اپنے کام کا بنانا ہے اپنا بنانا ہے تو پھر اللہ اس کو نکھارتا ہے مانجتا ہے رگڑتا ہے پالش کرتا ہے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کے اپنے کام کا بناتا ہے بلکل ویسے جیسے ایک ایک مٹی کا پیالہ بنانے والا مٹی کا پیالہ بنانے کے بعد اس کو کچھا نہیں چھوڑتا نہ یہ پانی ہولڈ کرے گا یہ ٹھیس سے ٹوٹ جائے گا پھر اس کو بھٹی میں ڈال کے پکاتا ہے اور یاد رکھیں کہ مٹی کا وہ برطن جتنا پکتا ہے نا اتنی مہنگی پورسلین بنتی ہے اور یہاں پھر وہ جیسے ایک بڑھائی اپنا کوئی میز بناتا ہے یا لکڑی کی کوئی چیز بناتا ہے تو کیا کرتا ہے بڑھائی اس کو رگڑتا ہے رندہ مارتا ہے اس کو پالش کرتا ہے تاکہ کہ وہ چمک جائے وہ سمود ہو جائے ایک گولڈ سمیت کیا کرتا ہے سونار کیا کرتا ہے سونے کو بھٹی میں ڈالتا ہے پھر اس کو کندن بنا کے ان مول بناتا ہے یا ایک ہیرہ تراشنے والا کیا کرتا ہے روہ فارم آف ہیرہ لیتا ہے اس پر ضربیں لگاتا ہے کاٹتا ہے تراشتا ہے رگڑتا ہے اور جتنے کٹس اس ہیرے کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہیرہ اتنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے اب سمجھ آئے آگر آپ کیوں آزماتا ہے رب تو اس کو نکھارنے کے لیے ریفائن کرنے کے لیے پالش کرنے کے لیے چمکانے کے لیے اس کو پرنور بنانے کے لیے اس کو انمول ہیرہ بنا کے بھٹی آزمائش کی میں پکاتا ہے یہ دوسری وجہ ہے اب پھر دیسری وجہ پرک کے اپنے کام کا بنا لیا گیا ہے پھر اللہ اللہ کا محبوب اللہ پھر اس کے درجے بلند کر کے اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کو آزماتا ہے آزمائشوں میں تکلیف دیتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی یہاں تک ایک کانٹا بھی جبے اور وہ سبر کرے تو اس کے گناہ بکشے جاتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے اس لیے عزمات ہے اب اللہ کا کام کا بن گیا اللہ کا محبوب بن گیا اب اللہ اس کے درجے بلند کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اس لیے عزمات ہے میرے بندے میں تجھے عزمائشیں دوں گا تکلیفیں دوں گا تو سبر کرے گا بھی تیرے درجے اور بلند کروں گا تیرے گناہ جھاڑوں گا تجھے اپنے قریب کر اور پھر پھر وہ عزمات ہے اس کو جنت دینے کے لیے پھر وہ اس کو جنت دینے کے لیے ام حسب تمن تدقل الجنہ اس کو جنت کا پروانہ دینے کے لیے اس کو عزمات یہ عزمائے گا اللہ نے عزمائیا علی یاسر کو عزمائیا تو کیا کہا تھا سبر کرو علی یاسر جنت تمہاری منتظر حضرت خباب بن ارت عزمائے گئے خاصے سخیب بن سنان رومی عزمائے گئے حضرت بلال عزمائے گئے یہ سب عزمائے گئے عزمائی شرط ہے بشر سوابرین جو سبر کرتے ہیں اللہ عزماتا ہے لیکن اللہ ناقام نہیں کیا کرتا اللہ برباد کر کے ختم نہیں کرتا پھر صابروں کی اللہ مدد کرتا ہے اللہم جعلنی سبور و جعلنی شکور حالکہ تو ہم نے ان لوگوں کو عزمائیش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون اور کیا وہ جو یہ لوگ بری بری حرکتیں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقرر کیاوا وقت آنے والا ہے اور وہ سب کو جانتا اور سنتا ہے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنی زبان اپنے قلم اپنے ہاتھ اپنے نفس اپنے مال کسی کے ساتھ بھی محنت مشقت اور مجاہدہ کرے گا اپنے لئے ہی بھلا کرے گا رہے اس کے لئے تو جنت کا دروازہ ہے باب الجہاد اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمہ لے لی اللہ نے اس کو وہ عجر دے دیا کہ مبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں جنت کے وسط جنت کے باہر اور جنت کے بالا خانے میں گھر کا زامنوں اس شخص کے لئے جو ایمان لیایا حجت لیا اور اس نے جہاد کیا یقیناً اللہ دنیا جہان بالوں سے بے نیاز ہے جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ہم ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے اور ان کے بہترین عمل کی جزا دیں گے ہم نے انسان کو حدایت کی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک صلوق کرے لیکن اگر وہ تجھ پہ زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے ایسے معبود کو شریک ٹھرائے جسے تو میری حسیت سے نہیں جانتا تو کیا کریں تو اس کی اطاعت نہ کر باقیہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر تقریباً ایٹین نائنٹین یئرز کی تھی ٹینیجر تھے اور اسلام قبول کی اور ماں ابھی مشکہ تھی اور ماں نے قسم اٹھا لی نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی دوپ میں کھڑی ہوں گی بھوکی پیاسی جب تک سعاد اپنا دین نہیں چھوڑے گا واپس اپنے ابائی دین پہ نہیں آئے سعاد بن ابی وقاص بہت پریشان کہ ادھر والدین کا حق کتنا کہ والدین کی ناراض کی اللہ کی ناراض کی والدین کی خفقی گویا جنت کے دروازوں کو بند کرنے کا معاملہ میں کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی والدہ کی یہ زد اور یہ ساری تقرار لے کر گئے تو اللہ نے ان کے حق میں رہنمائی فرمائی اور یہ آیت ڈالی کہ تم کیا کرو اگر تمہیں شرک کی اور توحید سے رکنے کی معاملہ کہیں گے تو تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ فرمانی میں کسی کی اطاعت نہ والدین کی اور اس نے آپ نے کہا تھا نہ شہر کی میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کے آنے پھر میں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے ہو جو لوگ ایمان لائے ہوں جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں انہیں ضرور ہم صالحین میں داخل کریں گے لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے مگر جب وہ اللہ کے راستے میں ستایا جاتے تو اس نے لوگوں کی ڈالیوی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آگی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے دنیا والوں کے حال اللہ کو بخوبی کے علم میں اور اللہ کو تضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہے منافق کون ہے یہ کافے لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کر لو ہم تمہاری خطاؤں کو اوپر لے لیں گے حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تھا تو ابو سفیان اور امیہ بن خلف یہ لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ اتنا سٹرونگ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ دو سردار آئے تھے انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ تم آخرت کے عذاب سے ڈر گئے ہو تو اچھا چلو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارے گناہ ہم لے لیں گے تم ایک دفعہ واپس آجو تو اللہ نے فرمایا نہیں حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں وہ قطن جھوٹ ہیں قرآن کیا کہتا ہے جو کمائے گا وہ اپنا گناہ خود ہی اٹھائے گا ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور قیامت کے روز یقیناً ان افتراب پردازیوں سے ان کی باز پرس ہوگی ہم نے نو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھجاب پچاس کام میں ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخر کاروں لوگوں کو طوفان نیاں کھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پرنو علیہ السلام اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کیلئے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جب نے اس نے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہیں وہ تمہیں ازبوت ہیں اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہیں حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رست دینے کا اختیار نہیں کرتے اللہ سے رست مانگو اس کی بندگی کرو اس کا شکر کرو اسے کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے اور اگر تم انکار کرتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قوم انکار کر چکی ہیں رسول پر تو ساب ساب پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں یا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کس طرح خلقی ابتدا کرتا ہے پھر عادہ کرے گا یقینا یہ عادہ تو اللہ کے لئے آسان ہے ان سے کہو زمین میں چلو پھر ہو دیکھو اس نے کس طرح خلقی ابتدا کی پھر اللہ بار بار دیگر زندگی بخشنے والا ہے یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ چیز بار بار یا نبیوں کی مثالوں سے قوموں کی مثالوں سے یا کائنات کی نشانیاں جسے چاہے سزا دے جس پر چاہے رحم کرے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو نہ تم زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست مددکار تمہارے لئے نہیں جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکی ہیں ان کے لئے دردناک سزائے پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے کہا جلا دو اسے قتل کر دو اسے آخرکار اللہ نے بچا لیا یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں بچتا کون ہے بچ جائے گا وہ جو ایمان لائے گا برباد ہو جائے گا وہ جو ایمان نہیں لائے گا اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنی درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لانت بھی کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددکار نہیں ہوگا اس وقت لوت نے اسے مانا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں وہ زبردست حکیم ہے اور ہم نے اسے عصاق اور یاکوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اس دنیا میں بھی اس کا عجر ہے اور آخرت میں بھی وہ سوالحین میں سے ہے ہم نے لوت کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا کہ تمہارا حال ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو رخزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بھی پورے کام کرتے ہو پھر کوئی جواب اس قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے لوت نے کہا میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما جب ہمارے فرصاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ خبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو حلاق کرنے والے ہیں اس علم ہو چکے ہیں حلاقت کن کی ہوتی ہے جو ظالم گناہگار ہیں ابراہیم نے کہا وہاں تو لوت موجود ہے نہیں نا لوت کہاں تباہ ہوں گے کیوں کیونکہ اللہ بچا لیتے ہیں ان لوگوں کو جو عطاعت گزار ہے انہوں نے کہا ہم خوب چانتے ہیں وہاں کون کون ہے ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں اتنا قریبی رشتہ بھی نہیں بچائے گا صرف اللہ کی عطاعت اور فرما برداری بچائے گی پھر جب ہمارے فرستادِ لوس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی عامت پر وہ سخت پریشان ہوا دل تنگ ہوا انہوں نے کہا نہ ڈرو نہ رنج کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائی تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت اللہ کا عذاب فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں اور ہم نے اس بستی کے کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اکل سے کام لیتے ہیں مدین مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شویب کو بھیجا اس نے کہا قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو آخرت کے امیدوار رہو زمین میں فساد نہ کرو زیادتیاں نہ کرو انہوں نے جھٹلا دیا کیا ہوا جھٹلانے والوں کا آخر ایک سخت زلدلے نے آ لیا اور وہ گھر میں پڑے کے پڑے رہے گا آدھ اور سمود کو خلاق کیا اور تم وہ مقامات تو دیکھ بھی چکی ہو جہاں وہ رہتے تھے ان کے عامال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنمہ بنا دیا تھا اور وہ راہ راست سے برگشتہ کر دیا تھا حالانکہ وہ خوش اور جوش رکھتے تھے کارون فیرون حامان سب کو ہم نے خلاق کیا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے ناتیں آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا پھر ان پر کسی میں ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی کسی کو زبدست دھماکے نیا لیا کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو قرق کر دیا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے کونسا ظلم گلا اللہ کی نافرمانی اور سرکش اور پھر ہمیں ہمارے گھر کی مثال دے دی دیکھو اگر اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی قرآن کی تعلیمات کو نہیں مناؤں گے تو پھر کیا بنے گا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لی ہیں یعنی اپنی برادری مختلف قوموں مختلف چیزوں کے قانونوں کو استعمال کر کے اپنا گھر بناتے ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی اور سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا ہے لو کانو یعلمون کاش ان لوگوں کو یہ بات سمجھ جا جائے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے قرآن میں ایک گھر کو سکون کا گہوارہ بنائے لِتَسْقُنُوا اَلَيْهَا رشتہِ ازواج کا مقصد بتایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کیلئے سکون کا ذریعہ بنے اور اللہ نے واضح طور پر ہمیں قرآن میں سورہ بکرا سورہ نساہ سورہ نور سورہ احضاب میں بیویوں کو بتایا ہے کہ یہ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرنا سوالحات قانطات حافظات بن کے رہنا اور تم وکرنا فی بیوت کننا اپنے گھروں میں قرآن نماز زقاة کو قائم رکھنا اور ادھر مردوں کو سمجھا دیا گیا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے عاشر ہننا بالمعروف کرنا ان کو اپنی کھیتیاں سمجھنا دونوں کو سمجھا دیا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لباسو قرآن نے حدیث نے سنت نے سیرت نے سب نمونے خوشحال گھر آنے کیلئے بتا دیئے اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کے قدیث کے سنت کے طریقوں کے مطابق اور احکامات کے رنگ میں اپنے گھر نہیں بناوگے تو تمہارے گھر مضبوط نہیں ہوں گے پائیدار نہیں ہوں گے گر جائیں گے بلکل ویسے کچھے دھاکوں کی طرح جسے مکڑی کا جالا ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے اللہ گھر بسانے کے طریقے جو قرآن اور حدیث نے سکھائے ہیں ان کے مطابق گھر بسانے کی توفیق عطا فرما اور اللہ نے بڑی خسرت سے کہا ہے کاش یہ لوگ جان یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہ زبردست اور حکیم ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لئے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھیں گے جو علم رکھتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے پیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو نماز کے قیام کا فائدہ انہا صلیت تنہا ان الفخشائی والمنکر تم نماز اس لئے قائم کرو کہ نماز فخش اور منکر سے روکتی ہے حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ جس شخص کی نماز نے اسے فخش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نے اس کو اللہ کے ذکر سے اور دور کر دیا نماز پڑھنے کے باوجود وہ فخش کر رہے منکرات کا ارتعاب کر رہے تو گویا وہ اللہ کے ذکر سے اور دور ہو گیا اسی طرح آپ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہوئی وہ دیکھ لے کہ پھر اس کی نماز نے اس کو فخش اور منکر سے کتنا روکا اسی طرح حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ جس شخص کی نماز نے اس کو فخش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں نماز کی روح اور نماز کا مقصد یہ ہے کہ فخش اور منکرات سے روک اور اللہ کا ذکر اور بھی بڑی چیز ہے ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اہل کتاب سے بہنس نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے دعوت کا طریقہ بہنس کجی تقرار زد اس قسم کی کجی نہیں سوائیں ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو ان سے کہو ہم ایمان لائیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں ہم ہم نے اسی طرف اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی اس لیے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لارہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر کرتے ہیں ہم تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑی اور نہیں اپنے ہال سے کتاب لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شکت میں پڑھ سکتے تھے یعنی آپ کو امی کیوں رکھا گیا تھا دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دنوں میں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے کیوں نہ اتاری گئی اس شخص کے ساتھ نشانیاں ان کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کے اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے جو نے پڑھ کر سنائی جا رہی ہے در حقیقت اس میں رحمت ہے نصیخت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان سے کہو میری اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے وہ آزمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقینا وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ کافر ان جخنموں کو گھیرے میں لے چکی ہیں اس روز انہیں پتا چلے گا جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا استغفرالہ رب اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے اے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسی ہے ہجرتیں کر جاؤ لیکن بندگی میری کرو ہر متنفذ کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تمہیں میری طرف پلٹایا جائے جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی وہاں ہمیشہ رہیں کیا عمدہ جرخ ہے ایمان عمل کرنے والوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے سبر کیا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کتنے ہی تو جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے تمہارا پر رازق وہ ہے وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاندہ صورت کو کس نے تاب فرمان مسخر رکھا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھاتے ہیں اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق اٹھائے کرتا ہے جس کا تنگ کرتا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی وی زمین کو جلہ اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے الحمدللہ مگر اکثر سمجھتے نہیں یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور تماشا اور دل کا پہلاوہ اصل زندگی اگر اصل زندگی کا گھر تو دھارال آخرت ہے اللہ اس کا سوق اس کا ذوق اس کی فکر اور اس کی پہچان اتا کر کاش یہ لوگ جانتے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں پھر جب وہ انہیں بچا کر اور کشکی پر لے آتا ہے تو یکہ یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں اچھا ان قریب انہیں بتا جل جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پور امن حرم بنا دیا ہے حالانکہ اس کی گرد و پیش کے لوگ کو چک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا کیا ایسے کافروں کا ٹھیک آنا جہانم نہیں ہے جو لوگ ہماری آیات جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ یعنی کوشش میند صحیح کریں گے انہیں ہم اپنا راستہ دکھائیں گے یقیناً اللہ نیک کاروں کے ساتھ ہے گویا جہاد کا عجر جہاد کا عجر اللہ مجاہدوں کو خدایت بھی دیتا ہے اور ان کا معاون بھی بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان ایمان کے بعد ادنا سا دین کا محاجر ادنا سا دین کا خادم اور اللہ ہمیں دین کی خاطر جہاد اور سب سے بڑھ کر جہادن کبیرہ کا طریقہ ذوق و شوق سکھا دیں ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سبحان رب العالمین